الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على عباده اللذین استفا خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد في صورة الانبیاء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد انزلنا الیکم کتاباً فيه ذکركم وقال تبارک وتعالی کما ورد في صورة الانفال وذکروا اذ انتم قليل مستنعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآباكم وعیدكم بنصره ورزقكم من الطیبات لعلكم تشکرون وقال عز وجل کما ورد في صورة الاعراف وقال عز وجل کما ورد في نفس السورة وَاطْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَى الَّذِي آتَيْنَاهُ آَيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ الى قوله تعالى ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَزَّبُوا بِعَيَاتِ اللَّهِ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَقَالَ جَلَّ وَعَلَا كَمَا وَرَدَ فِي سُرَةِ التَّحْرِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا طُوبُوا إِلَى اللَّهِ طَوْبَةً نَسُوحًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ رَبِّ شَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْطَحُ قَوْلِي اللہم ربنا لہنہ رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم آرنالحق حقا ورزقنا اتباعاہ وارنالباطل باطلا ورزقنا اشتنابا اللہم وفقنا لما تحبو وطردہ اللہم وفقنا لما تحبو وطردہ اللہم وفقنا نجاہدہ فی سبیلکا بے انوالنا وانفسنا اللہم وفقنا نقیم نظام الخلافت علا من حاج النبوة فی باکستان اولا وفی کل العالم آخرا آمین یا رب العالمین محضرت حاضرین اور محترم خواتین ہمارا آج کا یہ اجتماع اصل میں معنوی تسلسل ہے اس دورہ ترجمہ قرآن کے پروگرام کا جو ماہ رمضان مبارک کے دوران اس مقام پر جاری رہا کیونکہ یہ اسی کا معنوی تسلسل ہے لہذا ہم نے اسی مقام کو اس کے لئے منتخب کیا اگرچہ جس شب یہاں ختم قرآن ہوا اور دورہ ترجمہ قرآن کی تکمیل ہوئی اس شب بھی میں یہاں حاضر تھا کچھ گفتگو بھی ہوئی لیکن بعض اہم موضوعات کے زمن میں میں نے تیہ کر لیا تھا کہ اگلی شب جبکہ یہی مرحلہ آ رہا تھا قرآن اکیڈمی ڈیفنس میں جو ہمارا ادارہ ہے وہاں اب ختم قرآن ہونا تھا اور وہاں دورہ ترجمہ قرآن کی تکمیل ہونی تھی تو وہاں میں نے جو باتیں کہنی تھی یہاں میں نے ارز کیا تھا کہ آپ حضرات بھی کل وہاں تشریف لائیے لیکن مجھے اندازہ شاید نہیں تھا کہ واقعاً اتنا آسان نہیں ہے یہاں کے لوگوں کا وہاں جا پہنچنا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں کے حضرات جو ہیں بہت ہی کم تعداد میں وہاں پہنچ پائے تو ایک تشنگی کا احساس ہوا کہ میری وہ بات ان حضرات کے سامنے نہیں آسکی یہ در حقیقت اسی کی قضاء ہے جو میں ادا کر رہا ہوں اب کہ وہ بڑے بنیادی حقائق قرآن حکیم کی روشنی میں اس لیے کہ یہ قرآن یہ مرمدان مبارک جو ہے یہ تو قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید کا مہینہ ہے ہمارا قلبی رشتہ دوبارہ قائم ہو جائے ہمارا ذہنی تعلق دوبارہ قائم ہو جائے ہمارا روحانی رشتہ دوبارہ استوار ہو جائے یہ تجدید تعلق ہے تجدید عہد ہے قرآن کے ساتھ اس کے حوالے سے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ قرآن مجید کی رہنمائی جو ہمارے اس وقت کے اجتماعی مسائل ہیں قومی و ملی مسائل ہیں جن بونہ گو قسم کے پیچیدگیوں سے آج ہم بحثیت قوم اور ملت دوچار ہیں جو مایوسی کی فضا جو اس وقت چھائی ہوئی ہے جو معاشی پریشانیوں کا عالم ہے خود سوزیاں ہو رہی ہیں خودکشیاں ہو رہی ہیں کبھی نہیں پڑھا تھا یہ بھوک سے ٹنگ آ کر خودکشی پاکستان میں یہ کبھی سننے میں نہیں آئی تھے اور معاملے ہوتے تھے کوئی نفسیاتی صدمہ ہو گیا کسی اور وجہ سے انسان نے خودکشی کر دی کسی کو کاروبار میں اتنا بہا لقصان اقدم ہو گیا کہ وہ صدمے کو برداشت نہیں کر پایا اس نے خودکشی کر دی لیکن یہ کہ بھوک سے افلاس سے ٹنگ ڈسلی سے بچوں کو رزق مہم نہ پہنچا کر انسان جو ہے بددل ہو جائے اور وہ خودکشی کر دی یہ تو آج ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے ہمارا ماضی کیا تھا ہمارا حال کیا ہے تو اب اس کے حوالے سے مستقبل کیا ہے ان تمام مسائل کے لیے قرآن سے نجوع کریں اس لیے کہ قرآن کا دعویٰ ہے آج کے ہمارے اس اجتماع کے لیے جو یہ لیفلٹ تقسیم ہوا تھا اس میں بھی شروع میں یہ کہا گیا ہے کہ قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے تم پر وہ کتاب نازل کر دی جس میں تمہارا ذکر ہے سورہ انبیاء کے آیت نمبر دس اگرچہ اس آیت کی تشریح و تعبیر میں ایک پہلو یہ بھی ہے اور وہ بھی اپنی جگہ ہے اہم تر ہے بلکہ ذکرکم سے مراد تمہارے حصے کا ذکر تمہارے حصے کی نصیحت ذکر لکم تمہارے حصے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت جو ہے اس کتاب میں رکھ دی یہ بھی اس کا مفہوم ہے ذکر جو ہے نصیحت کے لیے یاد دہانی کے لیے اس لیے تذکیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے اے نبی اس قرآن کا ذریعہ سے یاد دہانی کرائیے نصیحت کیجئے اس لیے یہ مفہوم بھی اس کا ہے لیکن یہ دوسرا مفہوم جو ہم نے لیا ہے یہ بھی ہے اس لیے کہ ایک حدیث نبوی سے اس کی تائید ہوتی ہے بڑی مشہور حدیث ہے اور قرآن مجید کی تعریف اور قرآن مجید کی عظمت کا بیان اور وہ محمد الرسول اللہ کی زبان مبارک سے اس کے اعتبار سے یہ جامع ترین اور طویل ترین حدیث بحقی نے اس کو روایت کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک مرتبہ اشارت فرمایا انہا ستکون فتنت ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رورما ہوگا فقل تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے ارس کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کونسا ہوگا اب بچاؤ کی سمیل کونسی ہوگی مخرج وہی لفظ ہے جو آپ نے بڑے بڑے حالوں میں دیکھا ہوں گا ایکزٹ لکھا ہوتا ہے سرخ روشنی کے ساتھ کہ اندر اگر کوئی حادثہ ہو جائے کوئی بم ایپسلوشن ہو جائے یا کوئی خدا نے قاسطہ آگ لگ جائے تو بھاگو ان راستوں کی طرف یہ ہے مخرج اور عالم عرب میں جہاں یہاں ایکزٹ لکھا ہوتا ہے وہاں مخرج دکھا ہوتا ہے تو حضور آپ نے یہ تو بتا دیا کہ فتنہ ہوگا یہ فرائی یہ فرمائی ہے کہ اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کونسا ہوگا اس سوال میں بھی ہمارے لئے ایک لمحے فتنیہ ہے ایک رہنمائی ہے اگر ہم ہوتے وہاں تو ہم حضور سے کیا پوچھتے ہیں حضور یہ فتنہ کیا ہوگا کیوں ہوگا کب آئے گا کدھر سے آئے گا ہم تو یہ سوالات کرتے ہیں جن کا سارا تعلق ہے معلومات سے کتنا کیا ہوگا کب ہوگا کیوں ہوگا کیسے ہوگا کدھر سے آئے گا ان سب کا جواب کیا ہوگا کچھ معلومات مل جائیں گی عمل سے جس سے کا تعلق تھا وہ وہ ہے جو حضرت علی نے پوچھا نہ یہ پوچھا کہ کیا ہوگا کب ہوگا کیوں ہوگا کہاں سے آئے گا کدھر سے آئے گا نہیں مَلْ مَخْرَجُ مِنْحَا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کونسا ہوگا اب اس کا جواب ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ اس سے بچاؤ کا راستہ ہے اللہ کی کتاب فیہِ خبرو مَا بَادَكُمْ وَنَبَعُ مَا قَبْلَكُمْ وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ اس قرآن میں تم سے پہلے جو لوگ گذرے ہیں دنیا میں ان کے بھی حالات ہیں تمہارے بعد جو آنے والے ہیں ان کی بھی خبریں ہیں اور تمہارے اندر جو بھی اختلافات کبھی بھی رونما ہوں گے ان سب کا حل موجود ہے وَحُوَ الزِّكْرُ الْحَكِيمِ وَحُوَ السِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ وَحُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِيمِ وہ تو از ذکر ہے اصل ذکر جو ہے وہ قرآن ہے وہی صراطِ مُسْتَقِيم ہے جو اللہ سے کہتے ہیں جن السِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ وہی تو صراطِ مُسْتَقِيمِ قرآن ہے اور وہی حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِيمِ ہے اللہ کی مضموط رسی جس کے لئے قرآن کہتا ہے وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وہ حَبْلُ اللَّهِ خُدْ قرآن ہے بڑی طویل حدیث ہے پوری حدیث کے بیان کرنے کا یہ موقع نہیں ہے البتہ آخری چار جملے ان کا تعلق کیونکہ اس بات سے ہے جو ابھی عزیزم نوید احمد آپ کے سامنے رکھ رہے تھے تو وہ میں چاہتا ہوں کہ آخری چار جملے بھی جو فساحت و بلاغت کی میراج ہے حضور کا اپنا دعویٰ ہے اَنَا أَفْسَهُ الْعَرَبُ میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں اُوتیت و جوابع الْقَلِمُ مجھے تو اللہ نے ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں عطا کر دیئے جو مہت جامع ہیں یعنی جو ہم کہتے ہیں کہ معانی اور بارفت کا سمندر جو ہے کوزے میں بند کر دیا جائے تو یہ حقیقتا حضور کے حکیم آنا اخوال کی اشان ہے اُوتیت و جوابع الْقَلِمُ اَنَا أَفْسَهُ الْعَرَبُ آخری الفاظ جو ہے اس حدیث کے طویل حدیث کے مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ جس شخص نے کوئی بات قرآن کی منیاد پر کہی اس نے سچ کہا مَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ جس نے اس کے ذریعے کسی معاملے کا فیصلہ کیا اس نے عدل کیا وَمَنْ عَمِلَ بِهِ عَجِرَ اور جس نے اس پر عمل کیا اس کا عجر محفوظ ہے مل کر رہے گا اور آخری بات وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ فَقَدْ هُدْيَا إِلَىٰ سِرَاطِ مُسْتَقِيم جس نے اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلایا لوگ آئیں نہ آئیں اس کی ہدایت ہوں گئی اللہ کی طرف سراطِ مُسْتَقِيم کی طرف اس کی ہدایت گارنٹین ہے جو اللہ کی کتاب کی طرف لوگوں کو بلاتا مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ مَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ وَمَنْ عَمِلَ بِهِ عُجِرَ وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ فَقَدْ هُدْيَا إِلَىٰ سِرَاطِ مُسْتَقِيم بہرحال اس حوالے سے آج ہم پہلا سوال یہ ہے کہ جینیسس آف پاکستان پاکستان کیسے وجود میں آیا اس کی اصل محرکات کیا تھے کیا عوامل تھے ایک بڑا گھیسا پٹا سا موضوع ہے ہمارے ہاں دانشوروں نے صحافیوں نے بجلی آگئی ہے شفٹ کرنا ہے اس کو تو درہ میں رکھ رہا ہوں یہ موضوع جیسا کہ میں نے ارس کیا بڑا ہی گھیسا پٹا سا موضوع ہے بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں ہیں ایمرجنس آف پاکستان بہت بڑی زقیم کتاب پھر یہ کہ بہت سے دانشوروں نے اپنے اپنے نظریات پیش کیے ایک زمانے میں نظریہ پاکستان نظریہ پاکستان نظریہ پاکستان کا بڑا غلغلہ اس ملک میں بہت زور شور کے ساتھ رہا ہے لیکن یہ کہ ہر چند فلسفے کی چنا اور چنی رہی لیکن خدا کی ذات جہاں تھی وہی رہی یہ مسئلہ جو ہے بلکہ یوں سمجھ یہ کہ شد پریشہ خواب من از قصرت تعبیر ہا یہ کیا فنومنن تھا کیا حالات تھے کیا دوائی تھے کیا وہ حرکات تھے جن کی وجہ سے تحریک پاکستان چلی اس میں سب سے پہلے یہ بات سامنے دینی چاہیے جو بہت بڑی تاریخی حقیقت ہے قیام پاکستان کی اصل تحریک ہندوستان کے جو اقلیتی سومے تھے ان میں چلی یو پی بہار مدراز بومبے وہاں تو مسلمان اقلیت میں تھے اور ان کو معلوم تھا کہ پاکستان اگر بنا بھی تو کبھی یہ علاقے تو اس میں نہیں آسکتے آلہ سے آلہ پاکستان بن جائے پورا پنجاب پورا بنگال پورا آسام بھی مل جائے تب بھی بہرحال یو پی اور بہار تو نہیں آئیں گے سی پی تو کبھی نہیں آسکتے کوئی سوالی پیدا نہیں ہوتا مدراز اور بومبے تو نہیں آئیں گے اصل تحریک وہاں چلی ہے اس لیے کہ جو مجورٹی پروونسز میں مسلمان تھے وہ تو اپنے نچند تھے سرحد کے مسلمانوں کو ہندووں سے کیا خوف تھا کوئی خوف نہیں بنجاب کا مسلمان بھی ہندو چاہے وہاں غالب تھا ثقافتی اعتبار سے مالی اعتبار سے لیکن پھر بھی وہ ہاتھ جڑ کر ہی بات کرتا تھا اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی سیاسی اعتبار سے یہی وجہ ہے یہ تو دو سوبے ہیں جو بالکل ایکسپشنل ہیں سندھ اور بنگال اس کے کچھ حالات ہیں بنگال میں بھی انگریز آیا اس نے مسلمانوں سے حکومت چینی اور پھر ہندو کو سپورٹ دی ہندو کو عبارہ مسلمان کو دبایا لہذا وہاں شروع سے ایک ردی عمل اس کا موجود تھا سندھ میں بھی انگریز نے آ کر مسلمان سے حکومت چینی اور ہندو کو عبارہ یہاں کے مسلمانوں میں بھی انگریز کی خلاف اگرد عمل ہمیشہ سے موجود رہا ہندو کے خلاف بھی انگریز کی خلاف پنجاب میں سکھوں کی حکومت تھی پنجاب میں آ کر انگریز نے مسلمانوں کو سکھوں سے بلکہ سکھا شاہی سے نجات دلائی سکھا شاہی جانا کوئی قانون نہ کوئی داد نہ کہیں کسی طرح کی جو ہے فریاد وہ تو جو نکل گیا زبان سے بس وہ قانون ہے سکھا شاہی سے نجات ملی اور یہ سنہ پنجاب کا معاملہ نہیں سرحد بھی سرحد کے بھی درمیانی ازلاں ہیں مردان پشاور کو ہٹ یا اسی طریقے سے سکھوں کے تحت تھے یہی وجہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کا طرز عمل کچھ اور تھا لیکن یہ کہ باقی پورے ہندوستان کے اندر جہاں مسلمان اقلیت میں تھے انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ اگر ہندوستان ایک سیاسی وحدت کی حیثیت سے آزاد ہو گیا تو ہندو کے عظائم کیا ہیں اس کے ارادے کیا ہیں اور کیا کیا اندیشے کیا خطرات جو ہیں ہمارے ملی وجود کو ہمارے قومی تشخص کو یہاں تک کہ ہمارے مذہب کو کیا کیا خطرات درپیش ہیں انہیں اندازہ ہو رہا تھا اور انہیں کی اطلاعی ہوئی تحریک اصل تھی جس کے نتیجے میں پاکستان تباریم ہوا ہے اب قرآن مجید کی طرح رجوع کیجئے یہ سورہ انفال کی آیت نمبر چھبیس ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایک حرف اس کا منطبق ہوتا ہے تحریک پاکستان کے محرکات پر وذکرو اور ذرا یاد کرو قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ذہن میں رکھئے کہ اس کا تعبیل خاص ہوتی ہے جب قرآن نازل ہوا تو اس کا بفہوم کیا سمجھا گیا اور تعبیل خاص ہے اہم ترین لیکن پھر چونکہ قرآن صرف اپنے زمانے کے لئے نازل نہیں ہوا یہ تو تا قیام قیامت انسانوں کی رہنمائی کے لئے نازل ہوا پوری دنیا کے لوگوں کی رہنمائی کے لئے نازل ہوا پھر صرف اس عرب قوم کے لئے تو نہیں پھر اس کے بعد جنرلائز کریں گے آپ اس کو اس کو تعبیل عام کہتے ہیں الفاظ میں جو عمومیت ہے اس کے پیشے نظر اس سے نتیجہ نکالی ہے تو تعبیل عام اور تعبیل خاص تعبیل خاص کے اعتبار سے اس کا مفہوم کچھ اور ہے تعبیل عام کے اعتبار سے کچھ اور ہے وَسْكُرُوا اِذَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَدْعَفُونَ فِي الْلَرْضِ اور یاد کرو اے مسلمانوں جب تم قلیل تھے تعداد میں کم تھے اور تمہیں زمین میں دبا لیا گیا تھا یہاں الْعَرْضِ مُرَاد کیا ہے ارزِ مکہ مسلمان مکہ میں تھے تعداد میں کم تھے کفار کا غلبہ تھا انہیں دبایا ہوا تھا وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے ہرم میں آ کر مارا جا رہا تھا ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا تھا لیکن اب اسی کو جنرلائز کیجئے ہندوستان میں ہم اقلیت میں تھے اور ہندوستان کے ایک سیاسی وحدت کی حیثیت سے عزاد ہونے کا مطلب کیا کہ ہمیشہ کے لیے وہ اقلیت ہماری برقرار رہے گی اس وقت میں حال یہ تھا کہ مستقع فون ہم بن چکے تھے تعلیم میں ہندو ہم سے بہت آگے نکل گیا تھا وہ سرماعہ میں تو ہے سرماعہ کے اعتبار سے تو ہمارا اور اس کا کوئی تقابل سرے سے تھا ہی نہیں منظم بہت ہو چکا تھا سرکاری ملازمتوں میں بہت آگے نکل گیا تھا انگریز کا قرب اسے بہت حاصل تھا اس کی وجہ کیا ہے انگریز نے ہم سے حکومت چھینی ہم سے اسے اندیشہ تھا انہیں تو خواب آتا رہے گا کہ کیا بھی ہم بادشاہ ہوتے تھے ہم تخت حکومت پر بیٹھے تھے یہ خواب جو ہے انہیں ہانٹ کرتا رہے گا ان کے اندر بغاوت کے جراسی پرمان چڑھتے رہیں گے ہندو کا کیا ہے پہلے مسلمان کے غلام تھے اب انگریز کے غلام ہو گئے ان کے لئے کوئی شوق نہیں ہے کوئی ان کے لئے نئی صورتحال نہیں ہے چینج آف ماسٹرز کا معاملہ ہے آقا پہلے اور تھے اب اور ہو گئے تمدین ہو گئے مسلمان کے لئے شوق ہے بہت بڑا تخت حکومت سے گرا کر اور نیچے زمین پر کھڑا کر دیئے جانا لہذا مسلمانوں سے اندیشہ تھا پھر مسلمان اپنی تہذیب اور اپنی روایات کے ساتھ بہت مختص استوار رکھتا تھا اہد ہندو اپنی تہذیب اور تمدین سے پہلے بھی بہت دور جا چکا تھا لہذا ایک نئی تہذیب اختیار کرنے میں اس سے تو کوئی باق نہیں تھی ہمارے ہاں تو آپ کو معلوم ہے وہ دور بھی تھا کہ میج پرسی پر بیٹھ کر کھانا کھا لیا تو کہا کرسٹان ہو گیا یہ چمچ استعمال کر لیا تو کرسٹان ہو گیا یہ اس کا تو ہماری تہذیب اور تمدین سے کچھ سرکار ہی نہیں رہا ان شرفہ کی خواتین جو خود برکے میں ملبوس ہوتی تھی لیکن تانگے پر جب بیٹھنے کے لیے نکلتی تھی تو دو رویا چادریں تنی ہوتی تھی کہ ان دونوں چادریں وہ برکے میں بھی کسی کے نگاہ نہ پڑ جائے برکے پر بھی نگاہ نہ پڑ جائے پھر تانگے کی پچھلی سیٹ پر خواتین بیٹھ گئی یہ تو پھر پیچھے چادر لگا دی جاتی تھی حالانکہ وہ مرکہ پوشن یہ تہذیب تھی یہ تمدین تھا لہذا اس جدید مغربی تہذیب کو اختیار کرنے میں وقت لگا بہت وقت لگا بہت ہمارا کم طبقہ تھا جس نے کہ جا کر انگریز کی تہذیب اور اس کی روایات کو قبول کیا مسلمانوں کا سواد عاظم اور خاص طور پر وہ علماء کہ جو قال اللہ و قال الرسول کی جو محفلے گرم کیے ہوئے تھے انہوں نے ایک بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کو ہو کے رکھا نئی تہذیب سے نئے تمدین سے ہندو قریب پہنچ گیا لہذا اندیشہ یہ تھا کہ اس تمام محرکات کو سامنے رکھیں اور اب دور وہ آ گیا ہے کہ شمشیر کا دور تو ختم ہو چکا وہ تو انگریز کے دور ہی میں آ گیا تھا تلوار کی حکومت تو ختم ہو چکی تھی اب تو ون مین ون ووٹ کا دور آ چکا ون مین ون ووٹ اکثریت ہندو کی رہے گی لہذا ہمیشہ ہمیشہ کی غلامی کا توق مسلمانہ نے ہند پوری قوم کے اوپر جو ہے ان کی قدر میں پڑ جائے گا یہ تھے وہ احساسات اور وہ کیفیات جس کا ترجمانی قرآن کر رہا ہے وَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَدْعَفُونَ فِي الْأَرْنْتُ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّحَكُمُ النَّاسِ تمہیں اندیشہ تھا ابھی تو پھر بھی انگریز ہے رول اف لاؤ ہے یہی وجہ ہمارے بہت سے علماء نے کہا تھا کہ انگریز کے خلاف کوئی شورش برپا نہ کرو انگریز یہاں سے جائے گا تو ہندو مسجد ہو جائے گا تم پر علماء تھے باقہ ہیں باری مولانا شفری تھانوی رحمت اللہ علیہ کا موقف یہ تھا خود مولانا احمد غزا خان برینوی کا موقف یہ تھا مولانا محمد حسین بٹالوی کا موقف یہ تھا میں نے تین نام آپ کو لے دیئے ایک دیوبندی مقتب میں فکر کے ایک برینوی مقتب میں فکر کے ایک اہلِ حدیث مقتب میں فکر کے تو علماء میں ایک بڑی تعدالے سے لوگوں کی تھی کہ انگریز کے خلاف شورش برپا کر رہے ہو ہوگا کیا یہ جائے گا تو اگلی جو ملا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی یہ افریت جو ہے یہ جس طریقے سے جو اس کے عزائم ہیں عزائم تو سامنے آ چکے تھے اردو کے خلاف ان کی مہم شروع ہو چکی تھی یہ شدی کی تحریک شروع ہو چکی تھی یہ وہ شدی کی تحریک تھی جو دہلی کے آس پاس کے علاقوں میں شروع ہوئی تھی اور بڑی تعدال میں مسلمان راکھ پو جو میو کہلاتے ہیں وہ ہندو ہو رہے تھے تب تو یہ تملیغی جماعت کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس صورتحال کے علاج کے لیے اس لیے کہ علماء جاتے تھے تملیغی اپنا دورہ کیا حل میں ماننے کھائے اور آگے آپ نے کسی کو تنخواہ کے اوپر رکھ لیا ہے مبلد جوابیں تم بھی تملیغ کرو ہندووں کی شدی کا مقابلہ کرو وہ تنخواہی آفتہ تو یہی کرے گا آکر ریپورٹ بڑھ دے گا فلان جگہ گیا فلان جگہ گیا وہاں خطاب کیا وہ جسٹیفائی کرے گا اپنی جو بھی تنخواہ ہے جو بھی بتہ ہے یہ جو مولانا علیہ صاحبت اللہ علیہ کو اللہ نے تدبیر سجھائی اپنا کھاؤ چلے لے کر جاؤ گڑھ لے کر جاؤ اپنا کھاؤ اور جاؤ اور دیہات میں جاؤ اور جو مسجدیں بے آباد ہو گئی ہیں انہیں آباد کرو جا کر ساف کرتے تھے سانپوں کو بچھووں کی بل ہوتے تھے ان کے اندر اس لیے کہ یا کتوں میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھے وہ جا کر ان مسجدوں کو آباد کیا ہے وہاں کہ کلمہ وہاں ہو یہ کلمہ اس لیے تو کہ وہاں تو انہیں کلمہ بھی نہیں آتا تو وہاں کسی بات کی بات کر رہا ہے وہ تو گویا کہ ایزی اسپریے تھے آسان ترین شکار تھے اس سندوی کی تحریک کا کہ بس وہ نام بدلنے کی دیر تھی تو یہ اس وقت تحریک جو ہے تبلیجی جماعت کی در حقیقت اس ماہور میں شروع اس کانٹیکسٹ میں رکھ کر دیکھیں گے تو ان کا طریقہ کار سمجھ رہا تھا ہنڈر پرسنٹ باقی جیسا کہ ہوتا ہے تحریکوں کے اندر پھر وہ ایک ایک ہی لائن پر ایک ہی نخ پر ایک ہی لیک جسے کہتے ہیں وہ اس پر چل پڑتی ہے تو ہر حال میں وہی طریقہ کار یہ کہلے دا بات ہے میں اس موضوع کو نہیں چھیڑنا چاہتا لیکن اصل سورت سمجھ دیجئے وَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَدْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ اب خوف یہ تھا کہ انگلیس جائے گا اَيُّ تَخَطَّفَكُمُ النَّاسِ تو لوگ تمہیں اچھک لے جائے گا تمہاری تہذیب تمہارا تمدن تمہاری زبان تمہاری ثقافت اور پھر تمہارے مذہب کے اوپر حملہ ہوگا تمہارا جدادونا تشخص ختم کیا جائے گا آج وہ نعرہ لگ رہا ہندوستان میں ہندوتوہ ہندو ایک کلچر کا نام ہے وہ کلچر اختیار کرنا پڑے گا مسلمان کو اگر ہندوستان میں رہنا ہے وہ اپنے عزیدہ ثقافت برقارہ نہیں رکھ سکتا یہ تو ابھی تھوڑا سا مرحلہ ایسا ہے کہ بی جے پی کی حکومت وہاں ایبسولیوٹ مجورٹی والی حکومت نہیں ہے کوالیشن ہے اب کوالیشن کی حکومت میں ظاہر بات ہے کوالیشن پارٹی دوسری جو ہیں ان کی رائے کو بھی بندے نظر رکھنا پڑتا ہے برنہ ان کے تو جو ان کا منیفیسٹو تھا اس میں شامل تھا کہ کومن سیویل کورڈ یہ چاہ نکاح طلاب کے جو آقام مسلمان اپنے عزیدہ لیے پھرتے ہیں مسلمانوں کے تشخص کے لیے ایک ہی یہ چادر اور چار دیواری کا حصار جو رہ گیا ہے اس کی وجہ سے ان کا ایک جدہ گانہ تشخص قائم ان کے ایک عزیدہ آئیڈنٹیٹی ہے ختم کریں گے اس کو کومن سیویل کورڈ ہوگا ایک ہی قانون ہوگا تمام ہندوستان کے رہنے والوں کے لیے اگر وہ ہندوستانی ہیں ہندوستان میں رہنا چاہتے ہیں کوئی جو اگر قام نہیں لیے اس کے اوپر تو حملہ ہوگا اگر جس رفتار سے بی جے پی آگے آئی ہے اگر اس کو پیشن اندر رکھیں تو نیکس ٹیپ کیا ہوگا ایپسولیٹ مجورٹی والی حکومت اس کی آئے گی ان کے تو ڈیکریئیڈ گولز ہیں وہ ان کے یہ نہیں ہے کہ کوئی دھگی جو بھی باتیں رکھی ہوئی ہیں وہ تو ان کے ہاں تیش ہلا ہے کہ یہاں نہیں کرنا ہے یہ انداز تھا اصل میں کہ جس میں مسلمانوں میں یہ احساس پیدا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ایک مرد درویش کھڑا ہو گیا اگرچہ وہ خود بھی کھڑا نہیں ہوا تھا وہ تو یہاں پر سب سے پہلے تو آپ کو معلوم ہوگا قائد آدم جو ہیں وہ ہندو مسلم اتحاد کے سب سے بڑے نقیب نائٹنگیل انہیں کہا گیا تھا بلبل ہندو مسلم محبت کے اور اتحاد کے بلبل ہیں نہاں اس کے لئے سب سے بڑا ان کی کوشش نہیں کہ یہ ایک ہو لیکن قریب آ کر انہوں نے ہندو کی ذہنیت کو دیکھ لیا طبیل عرصے تک وہ کانگریس کے میمبر بھی تھے مسلمی کے میمبر بھی تھے لیکن جب انہیں اندازہ ہو گیا کہ ہندو کی ذہنیت واقعیتاً یہ انصاف نہیں کرے گا اس سے کسی انصاف کی توقع نہیں ہے پھر ان کا وہ اندر جذبہ پیدا ہوا لیکن اب جب انہوں نے اپنے گھر کا جائزہ لیا مسلمان قوم کا کیا حال ہے تقسیم ہے تقسیم گر تقسیم ہے مذہبی تفریق ہے فرق ماری ماریت ہے پھر یہ کہ آج صبح مجھ سے ایک بات کرتے ہیں کوئی وعدہ کر کے جاتے ہیں تو جاتے ہی سیدھے گورنمر کو ریپورٹ کر دیتے ہیں کہ آج میں نے محمد علی جناہ سے یہ بات کی مایوس ہو کر وہ اللہ کا بندہ جا کر انگلستان میں آباد ہو گیا تھا انگلستان میں آباد ہو گیا اور ہندوستان میں آنے کا کوئی راگر ہے میں اس قوم کی قیادت کیسے کروں جس کے بڑے بڑے لوگوں کا حال یہ ہے کہ جو مارک و صبح مجھ سے کرتے ہیں ابھی اس کے اوپر دوسرا روز نہیں گزرہ ہوتا کہ وہ گورنمر کے پاس جا کر وہ بات خود بیان کر دیتے ہیں اس قوم کی میں قیادت کیسے کروں یہ الفاظ ہے قائد آدمی یہ تو علامہ اقبال کی کنٹریبیوشن ہے وہ اگرچہ اس میدان سیاست کے عملی آدمی نہیں تھے اس کے باوجود پروونیشن لیول پر انہوں نے مسلم لیگ کی تحریک میں بھی اتصالیا اس کے پروونیشن صدر بھی رہے ایک الیکشن بھی لڑا سب کچھ کیا حالانکہ وہ ایک مفقر انسان تھا ان کی تو بہترین تصویر وہ ہے جس پر یوں بیٹھے نظر آتے ہیں یہ ان کے مزاج کی بہترین تعبیر ہے لاکھ حکیم سر مجیب یہ جو ہے کہ اپنی گردن جھکی ہوئی ہے یہ ہے ان کی اثر تصویر کہاں یہ سیاست اور اس کے بکھیڑے کہاں علامہ اقبال وہ تو نمالوم اپنے فکر کی دنیا میں کس وادیوں میں ہوتے تھے اور کن بلندیوں پر ہوتے تھے لیکن انہوں نے مسلم لیگ کے عدلہ کارکن کا رول پلے کیا انہوں نے قائد آدم کو مجمور کیا ہے اور یہ احساس دلایا ہے کہ اس وقت مسلمان آنے ہند کو جو خطرات درپیش ہیں اس کشتی کی ناخدائی کرنے والا یہاں کوئی نہیں ہے سوائے آپ کے تب وہ واپس آئے تب یہ پاکستان ریزولوشن جو ہے وہ مندور ہوا ہے تب یہ تحریک آگے بڑھی ہے لہذا اس اعتبار سے سمجھئے کہ اصل محرکات کیا تھے وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَدْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ يَتَخَطَّفَكُنُ النَّاسِ اب دیکھئے چونکہ یہ تین الفاظ آئے تھے یہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں سنتِ نفذی بھی ہوتی ہے تین ہی باتیں آئیں اس میں فَأَيَّدَكُمْ وَآَوَاكُمْ فَأَيَّدَكُمْ بِنَسْرِهِ فَأَيَّدَكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَسْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَتْ قَيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تو اے مسلمانوں اے مسلمانانِ ہند ہم نے تمہیں پناہ دی خاص طور پر ہندوستان سے حجرت کرنے والے جو ہیں ان الفاظ کے مخاطم ہیں ہم آئے نا میں بھی آیا تھا مشرقی پنجاب سے حجرت کر کے آیا تھا وہ حاجر ہو بیس دن میں ایک سو سکتر میل کا سفر تہہ کیا تھا حسار سے اور سلمان کی حجورس تک پیڑل قافلے کے ساتھ بیس دن جسے کہتے لٹرلی خون اور آگ کے دریہ کروز کر کے آئے فَأَوَاكُمْ تمہیں پناہ دی دو بڑے بڑے خطے اللہ نے عطا کر دیا مسلم اکسریت کے اب وہ اندیشہ ختم ہو گیا کہ ہم اقلیت میں ہیں اکسریت جو چاہے گی کر لے گی نہیں اب ون مین ون ووٹ میں بھی ہمارا پرڑا بھاری ہے چاہیے کہ عیس پاکستان میں ہندو بھی تھے بس پاکستان سے تقریباً انخلاح ہو گیا تھا کچھ سندھ میں رہ گئے کچھ بروتستان میں رہ گئے پنجاب سے خاتمہ ہو گیا تھا لیکن جو اریجنل سکین تھے اگر اس میں ہندو رہتا بھی تو بہرحال اکسریت مسلمان کی ہوتی ہے وہ اندیشہ جو تھا اقلیت کا اور نوٹ کیجئے تقریباً دس ساڑھے دس کروڑ کل آبادی تھی مسلمانوں کی اس وقت ہندوستان میں دو تہائی تعداد آزاد ہو گئی ہندو کی غلامی سے انگریز کی غلامی کے ساتھ ہندو کی غلامی سے بنجات مل گئی بے ایک وقت دو غلامیوں سے ایک تہائی ہندوستان میں رہ گئے تھے دو تہائی تو بچے نا فرمایا فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ اللہ نے اپنی خصوصی دوسرت سے تمہاری تائید کی ہندو کو یقین تھا چند مہینے کے اندر در پاکستان بیٹھ جائے گا ٹرانسفر آف پاپولیشن انجینئر تھا ہندو کو جو نکالا گیا ہے مبیس پنجاب سے اسی لیے تم نکلو اور ادھر سے ہم مسلمانوں کو دھکے دیں گے تاکہ یہ پاکستان کی جو ہے گاڑی چلتے ہی بیٹھ جائے ختم ہو جائے فیل ہو جائے انہیں نہ کاروبار آتا ہے نہ منیجمنٹ سے یہ واقف ہے یہ تو رہ جائیں گے بھی ہمارے حصے کی رکوم روک لی گئی ہیں سارے وسائل روک لیے گئے تاکہ بنتے ہی کلیپس کر جائے خاہدی آدم کے پاس تو تنخواہ دینے کے لیے مرکزی حکومت کے ملازمین کو پیسہ نہیں تھا وہ تو آپ کو معلوم ہے آدم جی شیٹھ نے جو چیک دیا ہے بلینک چیک کہ آپ اس کے اوپر جو چاہے رقم لکھ لیں تب تو یہ مرکزی حکومت کے ملازمین کو پیسے تنخواہ دینے کا امکان پیدا ہوا ابھی وہ بیریکس کہیں کہیں گھڑی ہوئی ہے بیریکس جہاں پر کہ وہ میں ایک شفٹ ارینمن جس میں کہتے ہیں اس میں کی حکومت کا سلسرہ شروع کیا گیا تھا اور یقین تھا کہ پاکستان بنتے ہی ختم ہو جائے اللہ نے نصرت فرمائی اتنی بڑی تعداد میں ٹرانسفر پاپولیشن ایک نیا ملک نئی حکومت بے سر و سامانی کی حالت کے اندر لیکن یہ کہ جو دن آیا اس میں پاکستان پہلے سے مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا گیا وہ وقت بھی آیا کہ لیاقت علی خان نے مکہ دکھایا ہے بھارت کو وہ بھی ایک کیفیت تھی ہماری اور اس مکے سے ایک دم کھلبلی بچی ہے وہ وقت میں تھا کہ پاکستان میں یا کراچی میں بندر روڈ پر جب یوم پاکستان کی پریڈ ہو رہی تھی تو چودہ مسلمان ملکوں کی فوجی دستیں جو ہمس میں شریک تھے اور لیاقت علی خان نے کہا تھا دنیا دیکھ لے ہم اکیلے نہیں ہے پوری دنیا کا مسلمان ہمارے ساتھ ہیں وہ دب دبا کس شہر کی آمد ہے کہ رنک آم پر رہا ہے اور رستم کا بدن زیر کفن کام پر رہا ہے یہ وہی بات سامنے آگئی تھی جس خوف سے کبھی گاندھی نے کہا تھا مبیاتے ہوئے قائد آدم سے آپ کے پاکستان کا مطلب پان اسلام تو نہیں ہے نا یہ پین اسلامزم پوری دنیا کا مسلمان اگر کہیں ایک ہو گیا تو ہمارا کیا حشر ہوگا ہم تو ہندو تو صرف ہندوستان میں ہے ہندو طواہ تو ہندوستان میں ہے اس کے باہر تو کئی وجود نہیں اور مسلمان ایک عالمی ملت کے یہ افراد ہیں اس کا حصہ ہے تو پان اسلام چودہ مسلمان ملکوں کے دستے جو ہیں اس میں فوجی پرین میں شابل ہوئے یہ ہے وہ فضا جس کو اور تیسری بات فرمائی وَرَضَقَكُمْ مِنَتْطَيِّبَاتِ اور تمہیں رزق دیا تیبات سے پاکی ذہا رزق جو خوشحالی پاکستان کی ابتدائی سالوں میں تھی جو ہماری معاشی حالت جتنی مستاقم تھی مضبوط تھی پہ با پہ جتنی امدہ فضلیں ہوئیں پاکستان کی قیام کی فوراً بعد ان کا تصور کی تو تین الفاظ مہردکات اور تین الفاظ اللہ کی طرف سے اپنے فضل و کرم اور اپنی تائید اور احسان کے حوالے سے وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُصْتَبْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ اَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ الْنَّاسِ فَآبَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَ اسْلِحِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لیکن یہ سب کچھ کر کے ہمیں بھی ایک توقع تھی کہ تم ہمارا شکر ادا کروگے ہماری نعمتوں کا حق ادا کروگے پھر ہم دیکھیں گے دوسری آیت میں نے جو پڑھی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک قول ہے جو نقل ہوا قرآن مجید میں سورہ عراف آیت نمبر ایک سو نتیس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیرسط سے قبل بھی آپ کو یاد ہوگا کہ بنی اسرائیل پر تشدد کی انتہا ہو گئی تھی اور یہ کہ ہر بچہ جو پیدا ہو رہا تھا نرینہ جو بھی بیٹا تھا وہ قتل ہو رہا تھا صرف لڑکیوں کو زندہ رکھ رہے تھے اس سے بڑی اور کیا یعنی کسی پرسیکیوشن کی اور کسی قوم کی جو ہے جڑ کاٹنے کا عمل جو ہے اس سے بڑا کونسا ہو لیکن پھر دوبارہ مرحلہ آیا پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے ان کو موجزے بھی دیکھ لئے اور جب کہا فیرون کی قوم کے لوگوں نے فیرون سے کہ تم موسیٰ کو چھوٹنا دیے رکھو یہ کیے توفان بن جائے گا یہ تو تباہ کر دے گا ہمیں انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے یہ ہے انہ فوقہ ہم قاہرون ہم چھائے ہوئے ہیں اور تمہیں اندیشہ جلو اسرنو وہی صدا جو بیٹا ان کے ہاں پیدا ہو اسے قبل کر دو تب انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم پر تو پہلے بھی عذاب تھا اور آپ کے آنے کے بعد بھی عذاب ہے اس کا جو جواب حضرت موسیٰ نے دیا ان قریب ہوا چاہتا ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ تمہیں زمین کے اندر تمکنہ کا کرے گا فَيَنْزُرَ كَيْفَكَ عَمَلُونَ پھر دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہیں دیکھئے واقعہ یہ ہے یہ باتیں چونکہ اب بہت قرآنی بھی ہو گئی ہے حقیقت ہے میری عمر قدرہ برس تھی اور وہ دور ایسا تھا ہماری قومی زندگی کا شعور کی سطح جو ہے بچپن ہی میں بہت بلند ہو جاتی تھی ایک ٹکراہ تھا قومی سطح کے اوپر تو ظاہر بات ہے کہ بچوں کو بھی اس کا احساس ہوتا ہے مجھے یاد ہے چھے برس کی میری عمر تھی ایک ہی سال انیس سو اٹیس اس میں علامہ اقبال کا انتقال ہوا اور مصطفیٰ قبال پارشاہ کا انتقال ہوا مجھے اب بھی یاد ہے چھٹی جماعت کا بچہ لیکن یہ کہ اس زمانے میں وہ سطح ہماری بلند ہو گئی تھی وہ ایک شعور کی سطح جو ہے ان چیزوں کا علم جو ہے زیادہ تھا احساس تھا تو وہ ساری چیزیں اب بھی ہمارے سامنے موجود ہیں حقیقت یہ ہے کہ کانگریس اور ہندو قوم کی موت تھی ہلاکت تھی جو پاکستان کی شکل میں سامنے آیا ہے گانی جیسا مہاتمہ اور اس نے چند ہی دن پہلے کہا تھا کہ میری لاز پر پاکستان بن سکتا کچھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مقدس گائے کے مانن بھارت اور اس کے ٹکڑے پوری ہندی قوم اور کانگریس جیسی عظیم تحریک اور گانی جیسا عظیم مہاتمہ اس میں کوئی شک نہیں ہے ہندو قوم نے اتنا بڑا لیڈر کوئی پیدا نہیں کیا وہ اپنی جگہ جو کچھ تھا ہمارے لیے جو کچھ تھا لیکن اپنی جگہ ہندو قوم کا عظیم ترین رہنمات اور وہ ڈنکے کی جوڑ کر رہا نہیں بنے گا پاکستان میری لاش پر بن سکتا میری زندگی میں نہیں بن سکتا پھر بن گیا کیسے بن گیا ان کے لیے ہلاکت تھی حال یہ ہے فریڈم اٹ منڈ نائٹ کے جو مصنفین ہیں انہوں نے صاف لکھا ہے کہ نہرو اور پٹیل دونوں نے ہاتھ جوڑ دیئے ماؤنٹ بیٹن کے سامنے ہماری حمت نہیں ہے کہ باپو کے سامنے جا کر ہم کہہ سکیں کہ پارٹیشن اف انڈیا کو قبول کر دیا جائے ہمارے اندر جورت نہیں ہے جائیے آپ انہیں قائل کیجئے اور وہ چونکہ چیلہ بنا ہوا تھا بڑا قائع آدمی تھا نہرو فیملی کے ساتھ اس کے فیملی ریلیشنز جس طرح کے تھے وہ بھی آپ کو معلوم ہیں اب تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ تشتزبام ہو چکی ہیں تو نہرو کے ساتھ تو وہ فیملی ریلیشنز گانڈی کا وہ چیلہ لیکن یہ کہ اس نے جا کر گانڈی کو عمادہ کیا کیا کہ کر عمادہ کیا ہوگا اس کا آپ اندازہ کر دیجئے یہ تو سیکرٹ پروٹوکولز ہیں یہ تو ہمیں معلوم ہے اس نے جا کر عمادہ کیا کیا کہ کر عمادہ کیا ہوگا یقین دلائے ہوگا یہ بڑا عارضی تھا فینامینن ہے اس دفعہ میں کر دینے دیجئے ایک دفعہ مسئلہ کا حل ہو جائے باقی یہ ہے کہ ہم کشویر کا جو ہے وہ بھی ہم ڈال کر جائیں گی بیچ میں ہڈی جو ہے جس کے اوپر یہ آپس میں لڑتے ہی رہے اور ان کی جو شیرنگ ہے وہ تمہارے ہاتھ میں دے کر جائیں گے چند کر پہنوں سے راضی کیا ہوگا گانوی کو اس کا قومی ہے کہ اندازہ کیجئے اینیونز گیس ہر شخص کا اپنا ایک گیس ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ حلاکت تھی ہندو قوم کی اور پھر تمہیں اختیار ملا دو عظیم خطے مل گئے پہلا پاکستان جو ارض ہم میں بنا وہ یہی تھا غوری کے زمانے میں جو حکومت بنی تھی وہ کونسی تھی وہ یہی تو تھی بہت لمبہ عرصہ کٹ کے ایک ہزار برس کے بعد تاریخ وہی آگئی برعظیم پاک و ہند میں اسلام جہاں سے شروع ہوا پھر وہاں آگیا سمٹ کر یہ تو اضافہ ہے بونس ہے جو مشرقی پاکستان کی شکل میں ملا ہے ورنہ مفقر پاکستان اللہ و اقمال 1930 کے ختمے میں یہ تو ذکر کرتے ہیں کہ اس دیسٹنی یہ تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کی شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی مشرقی پاکستان کا کوئی تذکرہ نہیں گئے وہاں ان کا کوئی ویجن نہیں تھا ویجن تھا اس پاکستان تو میں یہ سمجھتا ہوں اللہ نے بونس تھی ایک سال پہلے قائد آزم آزاد پاکستان کے مطالبے سے کم سے کم دس سال کے لیے مصطافی ہو چکے آپ حیرام نہ ہو میری بات سے جب کیبنٹ مشن پلین تصریف کر لیا تھا وہ کیا تھا ابتدان ہندوستان آزاد ہوگا ایک وحدت ایک ملک سینٹرل گورنمنٹ ایک ہوگی تین زون ہوں گے اے بی سی یہ پاکستان پورے پنجاب سمیت یہ زون اے اور ادھر مشرقی پاکستان پورے بنگال سمیت یہ ایک اور زون باقی ہندوستان تیسرا زون البتہ دس سال کے بعد ہر زون کو یہ اختیار ہوگا وہ چاہے تو علیدہ ہو جائے گویا کہ کم سے کم دس سال کے لیے آزاد پاکستان کے مطالبے سے جب قاہد آدم نے اس کو تسلیم کر لیا تو دس سال کے لیے تو دستمردار ہوگئے کی نہیں اللہ نے کہا نہیں تم نے وعدے کیے تم نے ہمیں پکارا ہے تم نے گرگرہ کر دعائیں کیے اے اللہ ہندو اور انگریز کی دوہری غلامی سے نجات دے تیرے دین کا بول بالا کریں گے تیرے نبی کا دین قائم کریں گے خلافہ دے راستہ دنیا میں دوبارہ لے آئیں گے تم نے ہمیں پکارا ہے اللہ تو کہتا ہے پکارا ہے مجھے میں تمہاری دعا کا قبول کروں گا اور میں تو چونکہ پندرہ برس کی عمر میری تھی میں تو اس کے اندر ایک کارکن کی حصہ سے شامل تھا مسلم سرونس فیڈریشن کا حصار ڈسٹرک کا میں اس وقت جنرل سیکریٹری تھا رات میں بتا چکا ہوں سن چھالیس میں حبیبیہ ہال اسلامیہ کالیج لاہور میں جو ایک بہت بڑا جلسہ ہوا تھا مسلم سرونس فیڈریشن آل انڈیا اس میں جو ہے ہر پنجاب کے ہر زلے سے دو دو آئے تھے مندوب تو زلہ حصار سے ایک میں تھا ایک اور دوسرے حصار سے عبدالواحد مام کے میں تو ورکر ہوں مجھے یاد ہے کس طرح ایدین کے اجتماعات میں جمعہ کے اجتماعات میں جمعہ تلودہ کے اجتماعات میں جس طرح ہم نے گڑ گڑا کر گڑا کر دعائیں اللہ نے وہ پکار سنی عصار ربکم ان یحلک عدوکم تمہارے دشمن کی امانوی حلاکت اس کی کسرتِ تعداد کے باوجود اس کی سرمایہ داری کے باوجود اس کی بلند تنظیم کے باوجود اس کی بیداری کے باوجود نہیں اس کی تباہ مخالفتوں کے علیہ رغم اور تم نے بھی گھٹنے ٹیک دیئے دس سال کے لئے نہیں لو آزاد پاکستان مکمل ٹائم پر آزاد پاکستان اور تمہارے مفقل نے تو ایک پاکستان کا خواب دیکھا تھا ہم دو پاکستان تمہیں دے رہے مغربی پاکستان بھی مشاقی پاکستان بھی لیکن فَنَنْزُرَكَيْفَتَعْمَلُونَ اب ہم دیکھیں گے تم کیا کرتے ہیں تم نے جو وعدے کیے ہمارے دین کا بول بالا کرو گے تم نے جو کہا خلافت قائم کریں گے تم نے جو کہا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ آپ دیکھیں گے کتنے سچے ہو یہ اللہ کی سنت ہے یہ اللہ کا قائدہ ہے اللہ کا قانون ہے اجتماعی طور پر کوئی قوم اس قسم کی کوئی دعا کریں تو اللہ اس پر حجت قائم کر دیتا ہے فَنَنْزُرَكَيْفَتَعْمَلُونَ تاکہ پھر ہم دیکھیں کہ تم کرتے کیا ہو یہ ہے تحریک پاکستان کا معاملہ اس میں ایک چیز کا میں اضافہ کر دوں میرے اس تجزیہ کی روش تحریک پاکستان کا اصل محرک ہندو کا خوف میں اس کو سلیس افاظ میں بیان کر رہا ہوں اندیشے خوف اور یہ صحیح ہے اصل محرک یہی تھا لیکن اس کے ساتھ ایک مصبت یہ تو منفی ہوا ایک مصبت جذبہ بھی تھا وہ تھا علامہ اکمال کی شائری نے لاتا جو شامل کیا ہے وہ تھا اسلام کا احیاء کا خواب اسلام کو زندہ کرنا ہے کتابِ ملتِ بیضا کی پھر شیر آگا بندی ہے یہ شاخِ حاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا نبا پیرا ہو اے بلبل کے ہو تیرے ترننم سے کبوتر کے تنے نازت میں شاہی کا جگر پیدا سبق پھر پر شجاعت کا عدالت کا صداقت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا یہ اصل میں ایک اور پہلو ہے مصبت پہلو ہے یہ میں تھوڑا سا بیان کر دوں قومی شائر جو ہوتے ہیں وہ قوم کی زبان شمار ہوتے ہیں قومی احساسات کو وہ اپنی زبان میں ادا کرتے ہیں لسان الاس قائد علامہ اکمال سے پہلے ہمارا قومی شائر حالی ہے حالی کے ہاں آپ کو سوائے مرسی ہے کہ کچھ نہیں ملے گا پسٹی کا کوئی حد سے گدر نہ دیکھے اسلام کا گر کر نہ اُبھر نہ دیکھے مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے اور آخر میں مستدس کے جو کہا ہے اے خاصہ اے خاصان رسل وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے لکلا تھا وطن سے پردیس میں آج غریب الغربہ ہے مرسیہ اکمال کے ہاں آپ کو نظر آئے گا مرسیہ بھی ہے اور آئندہ کے لیے ایک امید کا پیغام حالی کے ہاں کسی امید کا کوئی پیغام نہیں لیکن حالات بلد رہے تھے اکمال کے ہاں مرسیہ بھی ہے رو لے اب دل کھول کر اے دیدہِ خون آبابار وہ نظر آتا ہے تہذیبِ حجازی کا مزار انگلستان جاتے آتے جدرِ سکلیہ کے قریب سے گزرِ سسلی سکلیہ تب یہ خون کے آنسو رویا ہے وہ اللہ کا بندہ رو لے اب دل کھول کر اے دیدہِ خون آبابار وہ نظر آتا ہے تہذیبِ حجازی کا مزار تھا یہاں ہنگامہ ان سہرہ نشینوں کا کبھی بہربازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی وہ تکبیریں جو تھی ان کی وہ جو آزانیں تھی غلغلوں سے جن کے لذتگیر اب تک گوش ہے کیا وہ تکبیر اب ہمیشہ کے لئے خاموش ہے یہ مرسیہ بھی ہے بہت بڑا مرسیہ ہے لیکن ساتھ ہی امید ایک زمانہ آئے گا شب گرے نہ ہوگی آخر جلوہِ خرشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہِ توحید سے اور آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لپے آ سکتا نہیں میں بے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی اسلام کا غلبہ ہوگا تو یہ واقعہ ہے کہ یہ جو ایک پوزیٹیو ایک ہے جیسے کہ بجلی کا کرنٹ ہے تو دو تار ہوتے ہیں پوزیٹیو نیگیٹیو ایک طرف سے بجلی آ رہی ہے دوسرے سے جا رہی ہے تب ہی تو بجلی کا کرنٹ جو ہے روان دوان ہے اسی طریقے سے تحریک پاکستان کا نیگیٹیو کرنٹ ہندو کا خوف وہ ہے جو اس آیت میں ہے خوف لیکن اس کا پوزیٹیو کرنٹ جو ہے احیاء اسلام کتابِ ملتِ بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے یہ دونوں سے مل کر تحریک نے پھر شکل جو اختیار کی وہ یہ کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ تھا جس کے نتیجے میں سن چھالیس کے الیکشن میں فیصلہ کن فتح پورے ہندوستان کی ملتِ اسلامیہ کی واحد نمائندہ جماعت ہونے کی حیثیت مسلمی کو حاصل ہوئی تب پاکستان وجود میں آیا ہے تو یہ دوسرا پہلو بھی میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے رکھ دیں اب کیا ہوا ترے پن برس گزر چکے ہیں پچیس برس گزرنے پر اللہ نے ایک عظیم عذاب کا کوڑا ہماری پریش پر مارا اس کا ذکر میں بعد میں کروں گا اس کی تشخیص بعد میں کروں گا لیکن یہاں بھی قرآن مجید کی ایک آیت نوٹ کر لیجے سورہ سجدہ میں جو حضور کو اتنی محبوب تھی کہ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں فجر کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پر تھی اسی میں یہ آیت بھی ہے وَلَنُزِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ الْعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ہمارا یہ قائدہ ہے کہ کسی بھی قوم کو آخری عذاب حلاکت جیسے قوم نوح حلاک کر دی گئی غرق کر دی گئی قوم حود حلاک کر دی گئی قوم صالح حلاک کر دی گئی لوت کو جن بسنیوں کی طرح بھیجا گیا تب بدباد کر دی گئی ایسے ہوگا جیسے تھے ہی نہیں قَالْ لَمْ يَغْنَوْ فِيْهَا ایسے کہ جیسے کبھی یہاں تھے ہی نہیں لَا يُرَا إِلَّا مَسَاكِرُمْ اب ان کے مشکل نظر آرہے ہیں محل نظر آرہے ہیں ان میں بسنے والے نظر نہیں آرہے کہاں گئے ہیں لیکن اس آخری عذاب سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں تاکہ شاید ہوش میں آ جائیں جاگ جائیں کہیں قہت آ گیا کہیں کوئی اور مسئبت آ گئی تاکہ یہ عیش کی وجہ سے جو ہم سے بلکل ہی غافل ہو گئے ہیں اس کے انتا غفیل ہونے کی پوزیشن سے درہ نکلیں وَلَا نُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْعَدْنَا چھوٹا عذاب دونَ الْعَذَابِ الْعَكْبَرِ اس بڑے عذاب سے پہلے پہلے لَعَلْ لَهُمْ يَرْجِعُونَ شاید کہ یہ لوٹ آئیں وہ عذابِ ادنہ ہم پر انیس سو اکتر میں آیا اپنی دنہ بہت بہت عذاب تھا یادِ ماضی عذاب ہے یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا غنیمت اس میں ہے کہ ہم بھول گئے ورنہ زندہ رہنا مشکل ہو جائے تیرانوے ہزار مسلمان ہندو کا قیدی جس قوم پر ہزار برس حکومت کی اندرہ گاندھی کو یہ کہنے کا موقع ملا ہم نے ہزار سالہ شکست کا بدلہ چکا لیا اور یہ کون ہے اندرہ گاندھی پانڈت جوار لال نہرو کی بیٹی پانڈت موتی لال نہرو کی پوتی سیکلر گھرانا متعصف گھرانا نہیں بہت ہی روحسن خیال وسیع القلب جب اس گھرانے کی ایک بیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ہزار سالہ شکست کا بدلہ چکا لیا تو جو کچھ اوروں کے دل میں تھا وہ ساور کر ہو یا مکرجی ہو یا یہ کہ جو پٹیل کے دل کے جو آگ لگی ہوئی تھی اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں قیاس کن سے گلستان من بہار مرا بہرحال وہ بہت بڑا عذاب تھا لیکن اس اعتبار سے چھوٹا تھا مغربی پاکستان جو کا تو انٹیکٹ رہ گیا مشرقی پاکستان بھی چلیے قلب باہیت ہو گئی منگلہ دیش بن گیا لیکن آزاد مسلمان ملک کی حصے سے تو آج بھی ہے نا جب آپ مسلمان ملک کی جنتی کرتے ہیں تو اس میں منگلہ دیش بھی ہے اور کافی اہم ہے شاید ہاں اس کی تعداد تو ہم سے بھی زیادہ ہے مسلمانہ نے منگلہ دیش کی لیکن یہ کہ تھا بہت بڑا عذاب اب اس کو بھی سمجھئے کہ چھنبیس ستائیس اٹھائیس بڑا سکتا رہے مبادہ اب وہ آخری اور بڑا عذاب اس حوالے سے کہ پاکستان کی جڑ کٹ جائے نصیم منصیہ ہو جائے نقشے پر سے پاکستان کا نام مہم ہو جائے اور یہ انہونی بات نہیں ہے اچھی طرح سمجھنی جائے اس صدی میں دو عظیم امپارز نصیم منصیہ ہو گئی اسی صدی میں یہی بیسوی صدی اس کے آغاز میں جی گریٹ آٹومان امپار پوری انسانی تاریخ میں رومن امپار کے بعد یہ آٹومان امپار تھی اتنی عظیم امپار جو تین برعازموں کا احاطہ کیا ہوئے تھے یورپ مشرقی یورپ کا بہت بڑا حصہ پورا شمالی افریقہ پورا مغربی ایشیا رومن امپار کے دہنے یا پھر یہ سلطنت عثمانیہ تھی جی گریٹ آٹومان امپار ختم ہوئی کے نہیں آج کسی سے پوچھئے کہاں ہوتی تھی نقشوں میں ناموں نشان میں اس سے اور قریب تر کا واقعہ ہے جی گریٹ یو ایس ایس آر گاون من دی ون اب تراش کرنا پڑے گا کن کن ملکوں پر مشتمل تھی وہ کہاں تھی یو ایس ایس آر جو ایک وقت میں سپر پاور ون آف دی ٹو اور ایک اعتبار سے سپریم پاور خلا کی تشخیر میں وہ امریکہ سے بہت آگے تھا امریکہ کامپ کا تھا اس کی خلا کے تشخیر کے پروگرام کے اعتبار سے موت آگے نکل چکا تھا لہذا در تھا آج اس کا نام و نشان ختم ہوئی تو ہم کس کس کھیت کی مولی ہے پاکستان کون سی بہت بڑی حقیقت ہے ہے معنوی طور پر ہے اللہ کی مشیعت کے حوالے سے ہے لیکن اس لئے ہم ظاہری بات کر رہا ہے وہ کتاب چھپی ہے اور دو ہزار چھے کا نشہ اسی آپ کے کراچی ہی میں وہ کتاب ایک چھپی ہے کراچی پیپرز کے نام سے پیپلز پارٹ کی کارکن ہے میں نام بھول رہا ہوں اس وقت انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے اور اس میں ایک کتاب کا حوالہ دیا ہے جو امریکہ میں چھپی ہے سن چورانوے یا بانوے میں چھپی ہے کہ سن دو ہزار چھے میں یہ نقصہ ہوگا پاکستان کا سب سے حضین مملکت جو اس میں سے نکلے گی وہ بلوچستان کی ہوگی ترقی یافتہ کریم اور سب سے زیادہ خوشحال بلوچستان ہوگا ایک سندو دیش ہوگا ایک وہاں انہوں نے نام دیا ہے لیاقت پر کے نام سے بھی کراچی کے اس کے آس پاس کا ہوگا اور ایک اور ہوگا جنوبی پاکستان کے عنوان سے اور اس نے کہا کہ جو نقصہ اس کتاب میں دکھایا گیا تھا اس کے دو ہی سال بعد دیکھا کہ جو ملیر کا ذرہ بنایا گیا این ان حدود کے مطابق بنایا گیا اس کتاب میں درجہ کس نے بنایا کوئی انویزیبل ہینڈ ہے نا کوئی نقصہ پہلے کہیں بنے ہوئے ہیں کہ جن کو ایگزیکیوٹ کرنے والے یہاں کوئی ایجنسیاں ہیں کوئی ان کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں اور پہلے خاموشی سے وہ اپنا کام کرتے چلے جا رہے ہیں اور اب تو آپ کو معلوم ہے کہ کھل کر کہہ دیا الطاف سامنے بھی کہ اگر یہی معاملہ جاری رہا اور مہاجروں کو اسی طریقے سے دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ الفاظ کہہ دیئے کہ نہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے کیا بانی یہ صورتحال جو ہے وہ سامنے ہے جو ہماری بدحالی ہے معاشی وہ سامنے ہے خود سوزیاں اور جس طریقے سے کہ خودکشیہ ہو رہی ہیں امن و امان کا جو حال ہو گیا ہے سیویلین گورنمنٹ جو ہے ناکاب ہو چکی پنجاب نے بھی دہشت کر دی جو ہے بڑے زور شور پر ہے اگر یہاں ناکاب ہو گئی سیویلین حکومت اور فوج آگئی تو شاید وان بھی آ جائے یہ آج کی بات ہے کل کی بات وہ ہو سکتی ہے بجنی کے ماجبات لینے کے لیے فوج کو ملانا پڑا ہے یعنی ایک مطالبہ جو تھا کہ فوج کو ڈاؤن سلائز کرو ہم نے اس پر ایک اور طریقے سے عمل کرنا شروع کر دیا ہے فوج کو ڈاؤن گریڈ کرو اب یہ جا کے میٹر پڑھے یہ اس کا فنکشن تو نہیں ہے یہ صورتحال جو ہے یہ ڈراما دکھائے گا کیا سین پڑا اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ تو آئیے قرآن کی طرف وجود کریں ہماری اس پوری صورتحال کا اس گمبھیر صورتحال کا اس کا بھی کہیں تذکرہ قرآن مجید میں ہے کہ یہ کیوں ہو گیا ہے سورہ توبہ کی تین آیات پچھتر چھتر ستتر یہ اس لئے بتا رہا ہوں کہ جاکر بھی پڑھئے کبھی ان آیات مدینہ میں جو منافقین تھے اور آپ کو معلوم ہے منافق وہ ہیں جنہیں قرآن کہتا ہے جہنم کے سب سے نچلے تمتنے منافق ہوں گے جت کا حال یہ ہے کہ حضور سے کہا گیا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعینا برہتن فلیقھر اللہ لہم اے نبی برابر ہے آپ چاہے ان کے لئے استغفار کریں چاہے ان نہ کریں اگر آپ ستر مطبع بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا ان سے بڑھ کر بدبختی کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے ان میں سے خاص قسم کے منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے ومنہم ان میں سے وہ بھی ہیں من آہداللہ اللہ سے انہوں نے ایک عہد کیا تھا لئین آتانا من فضلہی اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے نواز دیا ہمیں غری کر دیا دولت دے دی سرمایہ دے دیا لنصدقنہ خوب صدقہ دیں گے خیرات کریں گے وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ بَهَوْتْ نَيْكُ ہو جائیں فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ تو جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا غری کر دیا دولت دے دی بَخِلُوْمِهِ اب اس دولت کے ساتھ بخل کیا وَتَوَلَّوْا پیٹھ مُوڑ لی وَهُمْ مُعْرِدُونَ احراز کیا کنی کتر آگئے بھول گئے کیا وعدہ کیا تھا یہ وعدہ خلافی جو اللہ سے کی اس کی سزا کے طور پر اب تیسری آیت سنیے فَآَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا سزا کے طور پر عقومت کے طور پر فَآَقَبَهُمْ عقومت فَآَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ نفاق کی بیماری نفاق کا روغ جس سے زیادہ محلک روغ اور کوئی نہیں وہ ہم نے ان کے دلوں میں پیدا کر دیا یہ ہے تشخیص آج بللت اسلامیہ پاکستانی ہم نے اہد کیا تھا اور اہد اللہ سے ہم نے نہیں نبھایا ہم نے وعدہ خلافی کی ہم نے سڑکیں بنائیں ہم نے محل بنائے ہم نے بہت بڑا قائد یادم کا بزار بھی بنا دیا ہم نے بڑے اوچی اوچی جو ہیں بلڈگیں بنا لی بڑے محل بنا لیے بڑے کارخانے لگا لیے سب کچھ ہو گیا وہ دین کہاں ہے بھائی تو بھاری تو ساری معیشت سود پر چل رہی ہے وہی جاگیرداری جو کی تو قائم ہے ظلم کی انتہا کھول پسینہ ہاری کا کسان کا اور ایاش ایش کر رہا ہے جاگیردار اس کے بچوں کی تعلیم بھی باہر ہوتی ہے وہ گرمی کا موسم بھی باہر گدارتے ہیں لیکن یہ کہ ان کی ساری ایاشی کے لیے کہاں سے سرمایہ آ رہا ہے سرمایہ داری جاگیرداری دونوں داریوں نے اس ملک کے اندر ان کے عوام کو جس طریقے سے کچھلا ہوا جس کو اقبال نے کبھی کہا تھا خاجہ از خونِ رگِ مزدور سازد لالِ ناب از جفائے دے خدایاں کشتِ دہکانا خراب انقلاب ہے انقلاب سرمایہ دار نے مزدور کے خون کی اس کے رگوں میں جو سرخ خون دوڑ رہا تھا اس سے وہ سرخ شراب کشید کی ہے جو وہ شام کو بیٹھ کر کلب میں یا کہیں اپنے گھر میں جو ہے وہ پی رہا ہے کہاں سے آئی شراب یہ یہ اس کے کارخانے میں کام کرنے والے مزدور کی رگوں کے اندر دوڑنے والے سرخ خون سے کشید کی گئی خاجہ از خونِ رگِ مزدور سازد لالِ ناب از جفائے دے خدایاں اور جاگیداروں اور زبیداروں کے جفا جو اور ظلم کی وجہ سے کشتِ دہکانا خراب دہکان کے کھیتی خراب ہے دہکان کو اس سے روزی نہیں مل رہی جس کھیت سے دہکان کو میں یسن نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر خوش ایک گندوں کو جلا دو انقلاب ہے انقلاب نظام تو وہ چل رہا ہے آج تک کتاب سنت کی ٹوٹل بالا دستی نہیں آسکی اس ملک میں دھوکہ دینے کے لیے قرارداد مقاصد بھی آگئی دھوکہ دینے کے لیے دفعہ دوستو ستائیس بھی آگئی خالص دھوکے کے لیے شریعت کور بھی قائم کر دی گئی صرف دھوکہ نلا نلا نفاق اور کچھ بھی نہیں یہ جو نفاق ہم نے پیدا ہوا ہے اس کے تین پہلوں میں یہاں آپ کے سابقے رکھنا چاہتا ہوں علمی اعتبار سے نظری اعتبار سے سب سے بڑا نفاق ہمارے دستور میں پورا اسلام منافق بھی تو پورا مسلمان ہوتا تھا اے نبی جب یہ منافق آپ کے پاس آتے کہتے ہیں ہم گواہ ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ سے بڑھ کر کس کو معلوم ہوگا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن اللہ گواہی دیتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں ان کے دل میں یہ بات نہیں اللہ کی حاکمیت قرارداد مقاسل لیکن اس حاکمیت کا جو ظہور ہونا چاہیے کتاب اور سنت کی توٹل بالا دستی وہ کہیں نہیں ورنہ اسلام تو پورا ہے قرارداد مقاسل میں بھی پورا ہے دو سو ستائیس دفعہ یہاں کتاب اور سنت کے خلاف کوئی قانون سادھی نہیں کی جا سکتی اور جو موجودہ قوانین ہیں ان میں سے جو بھی کتاب اور سنت کے منافی ہیں وہ تبدیل کر دیے جائیں گے لیکن نیچے کیا لکھ دیا اس پر عمل صرف اس طریقے سے ہوگا کہ کون سلف اسلامی کا ایڈیالوجی غور کرتی رہے گی اور ریپورٹیں پیش کرتی رہے گی آگے کچھ پتہ نہیں ان ریپورٹوں کا کیا حشر ہوگا وہ ریپورٹیں پیش کرتی رہی کرتی رہی امبار لگ گئے وہ یا تو وزارت قانون کی جو للماریاں ہیں وہ بھر گئی یا اور متعلقہ وزارتوں میں چلی گئی کوئی عمل نہیں بہت مہتیر مارا زیاء الحق فیڈرل شریعت کورٹ اس کورٹ کو اختیار ہوگا اس میں علماء بھی ہوں گے اور بڑے چوٹی کے علماء ہینڈ پکڈ علماء آخر تقی عثمانی صاحب کا کس نے انتخاب کیا زیاء الحق نے کیا پھر کرم شاہ صاحب کا کس نے انتخاب کیا زیاء الحق صاحب نے کیا مہرنہ مہدودی کے جو پرائیویٹ سیکیریٹی ہوتے تھے ملک غلام علی ان کا کس نے انتخاب کیا زیاء الحق نے کیا واقعی بڑی بات ہے اور اس کو اختیار ہے جس قانون کو یہ کہہ دے گا کہ وہ کتاب و سنت کے منافع ہے وہ ختم ہو جائے گا کتنا بڑا مومنانہ اعلان لیکن چپکے سے اس عدارت کو دو ہتکڑیاں پینا دی دو بیڑیاں ڈال دی دیکھو دستور پاکستان تمہارے دائرے سے خارج ہے کوئی بات نہ کرنا اس کے بارے میں یہ جو جوڈیشل پروسیڈل لاؤز ہیں ذابطہ دیوانی ذابطہ فوجداری یہ بھی تمہارے دائرے سے خارج ہے سب سے بڑھ کر مسلم فیملی لاؤز بھی تمہارے دائرے سے خارج ہیں دس سال تک مالی معاملات بھی تمہارے دائرے سے خارج ہیں میں نے تقی اسمانی سے کہا تھا باب جبرائیل کے باہر مجھے مل گئے تھے مدینہ منورہ میں مسجد نفری کے باہر اور میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی اس عدیلت کے جن بل کر بیٹھے ہوئے ہو جو آئیلی کمانین کے بارے میں بھی فیصلہ نہیں دے سکتی کہ ان میں سے کوئی شیئر کتاب اس ان کے منافی تو نہیں ہے کہہ لگے میں کیا کروں میں نے تو کئی دفعہ کہا میں نے چاہا بھی کہ مجھے فارق کر دے میں نے کہا میں ایک منٹ میں استیفہ دے کے شورہ سے نکل آیا تھا مجھے بھی دھوکا ہوا تھا کہ زیاؤلق واقعی تر اسلام کی صدمت کرنا چاہتا ہے وزارت کی پیش کس کی تھی وہ میں نے اس کی نفی کر دی تھی لیکن میں شورہ میں تو گیا تھا اندازہ ہو گیا کہ کوئی ارادہ نہیں ہے چھوٹی کی سلام کیا قالو سلامہ اپنے گھر واپس آگئے جانے والے کو کوئی روک سکتا ہے آپ کہیے کہ کم سے کم یہ ہتھکڑی نہیں کھلے گی آئلی کمانین جو ہنگریہ استفلے جن کو نہیں چھیڑا تھا ایک فوجی عامل نے عیوب خانے آ کر جو ہے اس کے اندر دخل اندازی کی اور دوسرا فوجی عامل اسلام 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 کرتا ہوا مر گیا لیکن یہ کہ وہ قید یوں کی تو قائم نہیں آج بھی قائم یہ ہے وہ نفاق کسی ملک کا دستور وہ نفاق کا پلندہ ہو تو اب آپ اندازہ کیجئے قیاس کنز دوسرا نفاق ان آدیس نبیہ کے حوالے سے متفق ان علیہ روایات ہیں بخاری اور مسلم کی آیت المنافق منافق کی تین علامتیں ہیں جب بولے جوٹ بولے جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے کہیں اگر امین بنا لیا جائے تو خیالت کرے خواب و نماز پرتا ہو روضہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو اگر یہ تین باتیں ہیں تو کٹر منافق دوسری حدیث یہ ہے کہ چار چیزیں ایسی ہیں جو اگر چاروں کسی میں ہیں تو وہ کٹر منافق ہنڈر پرسن منافق اور اگر ایک ہے تو اسی نسبت سے نفاق ہے جب تک کہ وہ اس صفت کو ختم نہیں کرتا پچیس فیصد منافق پچاس فیصد منافق پچیس فیصد منافق تین چیزیں وہی ہیں اور چوتھی کیا ہے اذا خاصمہ فجرہ جب کہیں کسی سے اختلاف ہو جھگرا ہو فوراں آپے سے باہر ہو جائے نہ کنٹرول رہے اپنی زبان پر نہ کنٹرول رہے اپنے ہاتھوں پر چاروں چینوں کو دیکھ لیجئے اپنے معاشرے میں جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف سب سے مہا وعدہ خلافی کا معاملہ اس نور میں کیا اس حکومت نے دو مرتبہ میرے پاس آ کر اپنے والد مادی سمیت کہا کہ ٹھیک ہے ایک سائل کے اندر اللہ سود کو ختم کر دیں گے وہ تو اب تو ڈیڑ سال ہو چکا ہے کس سے بڑی باتہ خلافی اپنے اپنی ایک کمیٹی بنائی ہے راجعہ دفولک صاحب کے زیر سلطنگی اس کی ریپورڈ بھی اب چھپا کے رکھ لیے کسی کی نظر میں نہ آ جائے جو جتنا بڑا ہے اتنا بڑا جھوٹا جو جتنا بڑا ہے اتنا بڑا وعدہ خلاف جو جتنا بڑا ہے اتنا بڑا غبن کرنے والا یہ غبن جو ہے اب کروڑوں میں ہوتے ہیں اب تو عربوں میں ہوتے ہیں ملینز اور ملینز کی باتیں ہوتی ہیں وہ پہلے کوئی خیانت دو چار یا دو چار سو دو چار ہزار کی ہوتی تھی اب تو معاملہ جو ہے ملینز اور ملینز کا یہ نفاق ہے ہمارے کردار کا دیوالہ نکل گیا ایک صاحب ایک یہودی نوجوان تھا جو مسلمان ہو گیا تھا امریکہ کا عبداللہ مصطفیٰ نام تھا یہاں آیا اور پاکستان آنے سے پہلے وہ تقریبت تمام عالم اسلام میں تھوڑا خوڑا رسا رہ چکا تھا انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں جہاں بھی گیا وہ مصر ہو ترکی ہو اور ممالک ہو کبھی مجھے اندیشہ نہیں ہوتا تھا کہ میری جیب جو ہے وہ کٹ لی جائے پاکستان میں مجھے سب سے بڑھتر اندیشہ اس کا ہوتا ہے کچھ لوگوں نے کہا امریکنز نے ہم جب امریکہ میں ہوتے ہیں کہیں جھوٹ مولنے کا تصمور نہیں کر سکتے کسی جیس کوئی چھپانا ہے کوئی کسٹم سے اس سے اس سے سوال ہی نہیں ہمارے حاشی خیال میں بھی نہیں آتا جیسے ہی پاکستان کی فضا میں ہمارا جہاز داخل ہو جاتا ہے وہ سب جھوٹ اقدم ہمارے دنوں پر آ جاتے فضا کے اندر اثر ہے یہ کیوں ہے یہ اللہ کی وہ سزا ہے فَآَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِ اللہ نے ان کے دنوں میں نفاق پڑا کرتی تیسرا عذابِ الہی کی ایک شکل جو ہے قرآنِ مجید میں یہ بھی بیان ہوئی ہے جس کو میں اب نفاقِ باہمی سے تعبیر کر رہا ہوں وہ ایک قوم ختم ہوئی کہاں گئی دھونڈ اب اس کو چراغِ رُخِ زیبا لے کر وہ تحریکِ پاکستان کے دوران ایک قوم ایک کلمہ ایک قرآن ایک رسول ایک اللہ ایک قوم وہ کہاں ہے کہاں ہوتی تھی کیا کہیں اب بھی پائی جاتی ہے ختم قومیتیں پہلے چار قومیتوں کا تذکرہ ہوا پاکستان چار قومیتوں کی سرزمین ہے جب چار ہو سکتی تو تو پانچویں بھی آگئی ہم بھی ہیں پانچویں سوار محاجر بھی یہ قومیتیں یہ کیا سنزردی سوئل ان کی قومیتیں چار سوبے ہیں تو چار قومیتیں ہمارے پاس سوبہ نہیں ہے تو بھائی کیوں قومیت نہیں میں لڑکانے میں تھا جہاں پریس کانفر سے کتاب کر رہا تھا گر اندرون سن وہاں کچھ لوگ یہ جی پانچویں قومیت کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے میں نے کہا چار قومیتوں کا سوال پیدا ہو سکتا ہے تو پانچویں کیوں نہ ہو بلکہ آپ تیار رہی ہے چھٹی اور ساتھویں آئے گی وہ تو یہ گناہ ہے اس کے در شہر شمال ہیت کلند جب وہ آلہ نسمالین نگاہوں سے اجل ہو گیا جب وہ اسلام کی برطریقہ نسمالین سامنے نہیں رہا نسمالین ہوتے وہ جوڑ کر رکھتے ہیں نظریات ہوتے ہیں جو کس افراد کو قوموں کو مربوط کرتے ہیں منظم کرتے ہیں وہ بات ہی ختم ہو گئی اب تو ہر ایک کو دیکھنا ہے اپنے مفادات اپنے دنیوی حقوق وہ میں تو ٹکراہ ہوگا اس کا منطق نہیں نتیجہ ہے یہ نفاق باہمی ہے جس کے لئے میں آیت سنا رہا ہوں آپ کو سورہ انعام کی آیت نمبر پیسٹھ قُل ہوالقادر اے نبی ان سے کہیے اللہ اس پر قادر ہے اَنْ يَبْحَسَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ اَوْ مِّن تَحْتِ عَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِعًا وَيُزِيقَ بَادَكُمْ بَاسَ بَاسَ اللہ کو اس پر قدرت حاصل ہے تم پر کوئی عذاب اوپر سے اتار دے نازل کر دے آسمان سے یا تمہاری زمین کے تمہارے قدموں تلے سے زمین پھٹ جائے دھنس جاؤ اور یا ایک تیسری شکل ہے کہ اللہ کو نہ آسمان کو کوئی تقریف جینے کی ضرورت نہ زمین کو کوئی تقریف جینے کی ضرورت تمہیں آپس میں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے سے ٹکرا دے ایک دوسرے کی طاقت کا مزا چکھو یہ بدترین عذاب اس ملک میں آیا کیوں آیا کبھی اردو سپیکنگ اور پتھانوں کی جنگ ہوئی اسی کسی کرا تھی یہ بدترین صدا یہاں آئی ہے بدترین صدا سب سے پہلے یہاں آئی ہے کبھی پنجاری اور اردو سپیکنگ کا جھگڑا ہو رہا ہے سندھی سمار سندھی اور نئے سندھی ان کے ذرمیان تو جو کا شاکش تھی اس کا تصور کیجئے اب سبائیت ہے سبائی اسمیتی ہے پونم بن رہا ہے چھوٹے سوبوں میں ایک ردی عمل ہے اس میں موجودہ حکومت کی نااکمت اندیشی کو بھی دخل حاصل ہے انہوں نے غلط اقدامات کیے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے جس طریقے سے ارتقاض حکومت جو ہے پورا کا پورا اختیار خود اپنی ذات میں اور اپنے خاندان میں اور پھر پنجاب میں یہ ہے وہ تکون اوپر نواز شریف ذرا اور نیچے شریف خاندان ذرا اور نیچے پنجاب ظاہر بات ہے ردی عمل ہوتا ہے فر ایم ری ایکشن دیدن ایک ویل اوپو دیٹ ری ایکشن تو ہوگا نیچرل ہے لوجیکل ہے لیکن یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین اور جیسا کہ میں ارز کر چکا اب دیکھئے چونکہ یہ گھے سرزمین وہ کہ جہاں سے میں نے باشروع کی تھی اصل پاکستان منانے والے مائنورٹی پروونسز کے لوگ تھے پنجاب میں تو آخری وقت تک یونیس قابل تھی سرحد میں آخری وقت تک کونگلس کی حکومت تھی یہاں تو اگر مسلمی کی حکومت تھی تو لے دے کے سندھ میں تھی صرف اور آج اصل سندھی پرانا سندھی سمارٹ سندھی جو ہے وہ اسی طریقے سے پاکستان کو ہاتھ ہاتھ جوڑنے کے لئے تیار ہے کہ میں بعد آیا محبت سے اٹھا لو پاندان اپنا جیسے کہ بنگالی مسلمان نے ہاتھ اٹھا دیئے تھے لے جاؤ اپنا پاندان حالانکہ مسلم لیگ کی جائے ولادت دھاکہ انیس سے چھے میں جائے ولادت دھاکہ ہے جہاں مسلم لیگ کی پیدائش ہوئی جہاں سب سے طویل عرصے تک مسلم لیگ کی حکومت رہی حالانکہ وہاں مسلمان اسی طرح کی مجوریٹی تھی پچپن اور پیتالیس کا انداز تھا جیسا کہ پنجاب میں تھا طویل طویل عرصے تک مسلم لیگ کی وہاں پر حکومت رہی وہی ہے کہ جنہوں نے پاکستان کے نام بھی اپنی پیشانی سے اتا کر خلیج بنگال میں ڈال دیا پاکستانی پاکستان کہ نہیں وقتی طور پر تو رب عمل اتنا شدید تھا انہوں نے اسلام سے استفادے دیا تھا ڈاکٹر کمال حسین جو پہلا وزیر خارجہ بنا بنگال دیش کا اس نے یہ کہا تھا although we have the biggest population of Muslims in the world in بنگال دیش but we won't like بنگال دیش to be called a Muslim country یہ ڈاکٹر کمال حسین کا بیان تھا بنگال دیش کی خیام کی بات ہم مسلمان ملک ہونے کی ایسے سے متعاری ہی نہیں ہونا چاہتے ہیں یہ رب عمل بالوں کو گا کہ سب سے بڑے امین تو آپ ہیں جو یہاں آباد ہیں سب سے بڑا کاؤس مو پیلٹن شہر تو یہ ہے چھوٹا پاکستان تو یہ ہے کتنی بڑی تعداد یہاں پشتونوں کی ہے کہ پھر اندرون سندھ کے لوگ بھی موجود ہیں پھر پورے ہندوستان سے پورے ہندوستان سے یو پی ہو سی پی ہو بیار ہو اور مدراش ہو محمد ہو گجرات ہو کہاں سے مسلمان یہاں نہیں آیا تو سب سے بڑی ذمہ داری بھی تو اسی کی تھی یہی اروس الملاد بھی تو تھا اور اسی پر سب سے بڑی پھر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آئی ہے عذاب کی لہر وہ سب سے بڑی اسی پر آئی ہے یہاں کامن و امان یہاں جو کچھ ہوا ہے کاروبار جس طریقے سے بیٹھے ہیں جس طرح زندگی اجیرن ہوئی ہے ہو سکتا ہے بڑے پرمانے پر یہی کچھ آنے والا ہو اب پاکستان کی اس پوری تصویر کو نفاق باہمی کی بدترین شکل انہیں اکتر میں سامنے آگئی تھی یہ نفاق باہمی تھا نہیں گسلیم قومیت کی بجائے بنگلہ قومیت لسانی قومیت بنگلہ بہت سا بنگلہ قومیت بنگلہ دیش بن گیا سندھی زبان سندھی نیشنلیزم سندھو دیش جو ہیں کچھ لوگ ابھی ہیں موجود ہیں بعض اسبات سے چیزیں جو ہیں دبی ہوئی ہیں لیکن آگ دبی ہوئی سمجھ آگ مجھ ہی ہوئی نہ جانا اب کونوں میں جس طریقے سے ایکٹیو ہو کر وہ آناسل سامنے آئے ہیں بالم ہوا کہ وہ تو دبکے ہوئے تھے بیٹھے ہوئے تھے یہ سارے معاملات کس نے کس پر ظلم کیا کس نے کس کی غلفی کی یہ بحث میں نہیں جا رہا میری کتاب موجود ہے یہ عمل اور رد عمل کا ایک سلسلہ ہے سب سے پہلے برا نہ مانیے باہر سے آنے والوں سے غلطی ہوئی تھی جنہوں نے یہاں سندھی ثقافت کا مذاق اڑایا سادہ ثقافت تھی سادہ تحزیب تھی دہاتی انداز تھا ہم تھے تحزیب و تمدل کے مراکز سے آئے تھے صاحب زبان تھے ہم نے مذاق اڑایا رد عمل پیدا ہوا سن آف دی سوائل کا کانسٹ پیدا ہوا پھر ہمیں اپنی پڑ گئی ہمارے داخلے بچوں کو نہیں مل رہے وہ کیا کریں گے ہمارے لئے ملازمتیں کوٹے کے حوالے سے دروازے بند ہو رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں ایکسپورٹس ہو گیا لوگ باہر ایکسپورٹ کر دیئے گئے لیکن کم تک مارکی مارکنیں بھی سیچوریٹ ہو گئی یہ سارے عمل در عمل رد عمل اس کی جو ہے ایک وشیس سرکل ہے جو چلا ہے لیکن یہ ہے کہ انڈ ریزلڈ کیا ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ ایک قوم کا تصور ایک اللہ ایک رسول ایک علمہ ایک قعبہ ایک قرآن ایک قوم ختم اس پوری صورت حال پر اب قرآن مجید کا تفسرہ دیکھیں یہ بھی صورت عراف کی آیات ہے ایک سو پیتر ایک سو چھے اتر اے نبی ان کو ذرا اس شخص کا حال سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی اور یہاں آیات سے مراد کرامات بنی اسرائیل میں بلعام بن باورہ ایک شخص تھا بڑا عابد اور زاہد بہت بڑا عالم جیسے جنات میں ایک بہت بڑا عالم بہت عابد اور زاہد تھا عزازین نامی لہذا فرشتوں میں شامل ہو گیا تھا نحلم الملکود کے علاقہ ہے لیکن اس نے سرتابی کی ابا وستقمرہ فقانا من الكافرین وہ ہے ببلیس ہمیشہ کے لیے ایک چھوٹا سا نمونہ تھا بنی اسرائیل میں بلعام بن باورہ موت عابد زاہد عالم صاحب کرامات مذرگ فانسلخ منہا وہ اس کو چھوڑ کر بھاگا اس مقام بلند کو چھوڑ کر اور دنیوی لذتوں کی طرف نمجھو کر لی فعتماہو شیطان تو اب شیطان اس کے پیچھے لگ گیا بڑی اہم بات ہے شیطان ابتدان آپ کو غلط راستے پر نہیں ڈال سکتا آپ جو غلط راستے پر پڑ جاتے ہیں پھر وہ آپ کے پیچھے لگ جاتے ہیں پھر وہ آپ کو انتہا تک پہنچا کر دم لیتا ہے پنجاب کلوکیل الفاظ میں کہتے ہیں کہ بلوے کو گھر تک پہنچا دیا جائے لیکن ابتداء میں نہیں شیطان کوئی اختیار نہیں اِنَّا عبادی لَيْسَلَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان دیکھو ابلیس تمہیں میرے بندوں پر اختیار کوئی حاصل نہیں ہوگا ورغلاؤ دکھاؤ سمز باغ دکھاؤ جو کچھ کہا ہو کرو تو اختیار نہیں ہے تمہارا اختیار اس کا اپنا ہوگا وہ اپنے اختیار سے تمہارے پیچھے چاہے تو پھنجرے چاہو لے جاؤ اس سے جس وادی میں چاہو جھونگ دو جس گڑھے میں چاہو جا کر ڈال دو اس لئے اس نے چوز کیا یہاں بھی یہ ہے کہ وہ خود ان کرامات کو چھوڑ کر بھاگا فاطمہ شیطان فقان من الغاوین تو شیطان نے اس کے پیسر لیا اور پھر اسے انتہائی گمراہ لوگوں میں کر کے چھوڑا ہم چاہتے تو اسے اور ان آیات سے اور بلندی عطا کرتے اور مقام عظمت اسے عطا فرما دے وَلَا كِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَّ الْأَرْض وہ تو زمین کی طرف دستہ چلا گیا ابھی جو عزیز النوید احمد آپ کو بتا رہے تھے یہ چھوٹی آیات تو نہیں تھی کہ رمضان مبارک میں پاکستان قائد ہوا ستائیسی شب میں قائد ہوا چھوٹی آیات ہیں عام مادہ پرست انسان کے نزدیک ان کی کوئی حقیت نہیں ہوگی یہ رات جس کے بارے میں صورت القدر میں تو صرف قرآن کے بارے میں فرمایا ہے لیکن وہ جو فرمایا ہے اور وہ رات جس میں قرآن بھی نازل کیا گیا مبارک رات فی ها یفرق کل امر حکیم اس شب میں ہر جو فیصلہ ہوتا پختہ وہ ایشو کر دیا جاتا ہے اللہ کے فیصلے ان کی تنفیذ کے لئے فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے فی ہا یفرق ایشو ہو جاتے ہیں آرڈرز کل امر حکیم پاکستان کا قیام بھی اس شب میں ہوا یہ اس کی نشانیاں ہیں جبکہ تم دست مردار ہو گئے دست مردار کے لئے آزاد پاکستان سے ہم نے پھر بھی پاکستان تمہیں دیا یہ عظیم آیات ہیں کیسے کیسے خوشحالی تمہیں دی کیسے کیسے تمہیں نوازا اور تمہیں بچایا سن پیسر کو یاد کرو کہ بی بی سی تیلی ویجن پر دکھایا جا چکا فال اف لاہور اتنا شدنی اتنا قطعی اتنا یقینی تھا کہ تیلی ویجن پر شو کیا جا رہا ہے فال اف لاہور کس نے بچایا اور صرف اس بات پر کہ ہندوستان کی فوج بڑھتی آ رہی انہیں کوئی ریزیسٹنس نہیں مل رہی اسی سے خوف تاری ہو گیا معلوم ہوتا ہے کہ چال ہے بہت بڑی ہمیں گیرے میں لیا جا رہا ہے قرآن مدید میں یہ الفاظ آئے ہیں میں ان کے جنوں میں روب لگ دوں گا وہ روب پڑا ہے کھڑے کے کھڑے رہ گئے اور وقت مل گیا پھر پاکستانی افواج کو کہ انہوں نے آکے راستہ روک ورنہ گیا تھا فال اف لاہور کے بعد اور پیسنڈ کی بات ہے یہ لاہور کی جو حیثیت اس وقت تھی اس کا اندازہ کیے یہ ساری صورتحال یہ آیات وَلَوْ شَيْنَا لَرَفَانَا وِهَا اور ہمیں اسے مقام دیتے واقعتاً یہ اسلام کا گہوارہ بنا ہوتا پوری عالم انسانیت کے لیے لائٹ ہاؤس بن چکا ہوتا پوری دنیا کے لیے روشنی کا بینار بن چکا ہوتا اپنے اس تمام مقام کو کھو بیٹھا اور ہم بھی سن آف دی سوائل بن کر زمین کی طرف زمین ہی رشتوں کے حوالے سے اپنی آئیڈنٹیفیکیشن آج وہ پاکستان کا کونسپٹ اور وہ نظریہ پاکستان جس کا کبھی غلغلہ ہوتا تھا وہ پادر ہوا ہو گیا آخر میں فرمایا ذالکہ مصر القوم اللہ نے قذب بی آیات یہ مثال ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا ایک آدمی کی بات نہ سمجھ نہ اس آدمی کی خبر کے پردے میں تمہیں قوم کی حال بتائی جا رہی ہے یہی حال ہونے والا قوم کا ذالکہ مصر القوم اللہ نے قذب بی آیات نا فقص سل قصص اللہ اللہ ی تفک کرون تو اے نبی آپ یہ حالات بتاتے رہیے سناتے رہیے شاید کہ یہ غور کریں سوچ بچار کریں فی ہے ذکرو کم تمہاری یہ داستان قرآن مدید میں بکھری ہوئی اب آئیے تیسرا جو سوال تھا جس کے لئے قرآن کی طرح رجوع کرنا ہے آج کوئی علاج بھی ہے کہ نہیں قرآن نے کوئی علاج بھی بتایا ہے یا نہیں قرآن مدید نے جو علاج بتایا ہے ایک لغض میں وہ ہے توبہ رجوع کرو پلٹو اہل ایمان پلٹو رجوع کرو اللہ کے جناب میں خلوص کے ساتھ اور یہ توبہ وہ شئے ہے جو اگر قبول ہو جائے اللہ کی جناب میں خلوص سے کی گئی ہو تو اس کی قبول لازم اور پھر وہ سارے کے سارے گناہوں کے اوپر پانی پھیر دیتی ہے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کمی گناہ کیا ہی نہیں یہاں تک فرمایا اللہ تو اپنے کسی بندے کی توبہ سے جتنی خوشی ہوتی ہے اس کا تم اندازہ کرو کہ اگر کوئی شخص لقو دق سہرہ میں سفر کر رہا تھا ایک ہی اونٹ ہے اکیلا ہے تنہا ہے اسی اونٹ پر اس کا پانی بھی ہے چھاگل بھی لٹکی ہوئی ہے کھانا بھی ہے تھوڑی دیر کے لئے کہیں وہ کسی درخت کے سائے میں ٹھہرا اونٹ ساتھی کھڑا تھا کہ اس کی آنکھ لگ گئی دیکھا تو امونٹ غائب لقو دق سہرہ پانی بھی اسے پر راشن بھی اسی پر دور بھاگ کر دائیں بائیں شمال جنوب دیکھ لیا کہیں نام رشان اونٹ کر نہیں تو وہ بیٹھ گیا اسی درخت کے نیچے اب موت کے انتظار میں اس میں بھی کہیں اچانک ذرا سی کوئی اونگ آئی ہوگی دیکھا آنکھ رہی اونٹ تو کھڑا ہے تو پھر اس نے کہنا تو یہ چاہتا تھا اللہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا رب ہے لیکن وہ جو خوشی کا غلبہ ہوا فرط مصدق میں کہہ بیٹھا اے پروردگار میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے تو جان لو کہ اللہ کو اپنے کسی گناہ گار بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے لیکن وہ توبہ ہو خلوص کے ساتھ دھوکے کی توبہ توبہ کی تصمیح سے توبہ نہیں ہوتی بلکہ اللہ اللہ تاب وآمن اللہ من تاب وآمن وآمن آملا صالحا فاولائے ایم الدل اللہ سی آت ان حسنا جو توبہ کرے اپنے ایمان کی تجدید کرے اور پھر حمل صالح کرے جو توبہ کرے اور عمل درست کر لے اپنا وہ ہے جو توبہ کرتا ہے حقیقت میں تو یہ توبہ جو عمل کو بنل دے زندگی کے رخ کو تبدیل کر دے وہ توبہ کرنے سے ہمارے حالات درست ہو سکتے اب اس توبہ کے بارے میں درست کروں گا انفرادی گناہوں کی توبہ انفرادی سطح پر ہو جائے گی اجتماعی گناہوں کی توبہ جب تک اجتماعی توبہ نہیں ہوگی اس کی سزا سے نہیں مجھ سکتے اور یہ بھی نوٹ کر لی یہ میری ایک کتاب ہے مسلمان موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی حال مستقبل اس کا ایک باب ہے عذاب الہی قرآن مجید میں عذاب الہی کی اکمارے میں جو مباحث آئے ہیں اجتماعی سزا اس دنیا میں دی جاتی ہے آخرت کی سزا انفرادی ہے کل لہم آتی ہے یوم القیامت فردہ ہر شخص قیامت کے دن آئے گا فرد کی حسیت سے حساب کتاب ہوگا انڈیویڈیو بیسس پر سزا و جزا کے فیصل ہوگے انڈیویڈیو بیسس پر لیکن دنیا میں اجتماعی گناہوں کی سزا دنیا میں ملتی اسی کو اقبال نے بھی کہا ہے فترت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں وہاں اب قوم تو یہی کے لیے تھی وہاں تو افراد ہوں گے سب نفسی نفسی وہاں تو حال یہ ہوگا آدمی چاہے گا مجھ سے میرے بیٹے لے لو جھوک دو جہنم میں میری اولاد لے لو میرے ماباپ لے لو میری جورو لے لو میرا پورا خاندان لے لو میری پوری قوم تمام انسانوں کو جھوک دو مجھے بچا رو نفسی نفسی تو انفرادی سطح پر تو وہاں معاملہ ہوگا اجتماعی یہاں ہوتے ہیں لہذا اجتماعی توبہ کے تقاضے کچھ اور انفرادی توبہ کے تقاضے کچھ اور ہیں لیکن انفرادی توبہ ہی سے اجتماعی توبہ کے لیے امکان پیدا ہوگا یعنی پہلے تو نمبر ایک ہم میں سے ہر فرد تیہ کرے جس معاملے میں بھی مجھے اختیار حاصل ہے کہ میں عمل کر دین کے مطابق اس پر تو کرنا ہی کرنا ہے لازم کرنا ہے اگر اب تک کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ وہاں فرماز آئندہ نہیں کروں گا لیکن اس کی شراب میں کروں گا تو در آپ گھبرا جائیں گے دیکھ یہ بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ سود ایک عوامی سود پورا نظام ہمارا سودی معیشت پر ہے تو ہر سانس کے ساتھ بھی سود جا رہا ہے اور ہر گندم کے دانے کے ساتھ بھی سود جا رہا ہے اس سے تو میں اور آپ اس وقت نہیں بچ سکتے جب تک کہ سود کا اس اجتماعی سطحے پر اشتحال نہ ہو جائے یہ انڈائریکٹ ہے سود جو جا رہا ہے حضور نے اسے دخان یا غبار سے تعبیر کیا ہے کہ ایک وقت آئے گا جیسے ہوا کے اندر دس سسپنشن ہو جاتی ہے تو آپ کو زندہ رہنے کے لیے سانس تو لینا ہی ہے نا جب سانس لیں گے تو اندر جو غبار جائے گا ایک یہ ہے کہ آپ نے خود سودی معاملہ کیا سود پر رقم قرض لے کر بڑا مکان بنایا چھوٹے میں بھی زندگی گزر سکتی تھی زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی کیوں تیرا راہ گزر یاد آیا یہ تو آپ نے اپنے اختیار سے کیا ہے حکومت تو کوئی آپ پر ذمہ داری نہیں لگائی تھی کی تو آپ کا لالچ ہے چھوٹا کاروبار وسیع کرنے کے لئے آپ نے سود ارزا دیا یہ تو آپ چھوٹے کاروبار سے بھی دو وقت کی روزی تو ملی جاتی نہ ملتی ایک وقت ہی مل جاتی لیکن تم نے بچھایا اپنی بسات کو پھیلایا ہے سود کی بنیاد پر پھیلایا ہے یہ تم نے رکھ دیا ہے یہ فش دیپوزیت ہے اور کھائے جا رہا ہے بیٹھے ہوئے یہ تو تمہارا اپنا چوئس ہے یہ کوئی نظام کی وجہ سے تو نہیں تو جہاں بھی آپ کا اختیار ہے اس کو ترک کرنا لازم ہے ہوگا اس کا علاج تو ہوگا اجتماعی توبہ کے ذریعے سے انفراد توبہ کا تقادہ یہ کہ یہ کام تو میں آج ہی کروں مجھے اپنا مکان میجھ کر چھوٹے کسی مکان میں رہنا پڑے کوئی عرض نہیں آخر جن کی جھوپڑی میں زندگی گزرتی زندگی ان کی بھی گزر جاتی ہے اور جو محلوں میں رہتے وہ بھی ہمیشہ نہیں رہتے مرنہ انہیں بھی پڑتا ہے چاہ امریکہ میں کتنی دفعہ جا کے آپ 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 کر لیں وہ موت جو ہے آخر شاہ حسین کو بھی آئی جائے گی آج نہیں تو کل آنی آنی ہے کوئی محل کوئی قلعہ جو ہے وہ موت کا دروازتہ نہیں روک سکتا تو زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی اسی طرح پردہ سطر اور ہجاب کوئی قانون اس ملک میں ابھی تک ایسا نہیں بنا ہے جس نے آپ کو پامل کیا ہوگی مڑکہ اتار کے پھیک دو اگر آپ نے اتارا تو خود اتارا ایسے بھی ملک ہیں اس وقت موجود ہیں مسلمان ملک ہیں یہاں برکہ تو کیا سکارف پہنے کی اجازت نہیں ہے ترکی میں قانون ہے یہ ایک وقت میں برکہ اتار دیا گیا قانون انگریزی لباس لازم کر دیا گیا قانون عربی میں ازان منلو کر دی گئی قانون لیکن ہندوستان میں تو ایسا کبھی نہیں ہوا پاکستان میں تو نہیں ہوا یہاں جو شکل ہوئی ہے جس کے پاک دو پیسے ہو گئے برکہ اتار کے اس نے پھیک دیا غالباً یہ تو غربت کی علامت تھی اسی شہر کراچی میں یہ پندرہ سال پرانی بات بتا رہا ہمارا دفتر ابھی ایک ہی ہوتا تھا چھوٹا سا جو ابھی ہے بنس روڈ پر میں اس دفتر میں بیٹھا ہوا تھا دونوں جوان آئے میرے پاس آئے تھے مراد آباد سے روئے ہیں دھاڑے مار مار کر کہ ہم اپنی پھپی ذات بہن کی شادی میں شرکت کے لئے نمبر دو پانی کی طرح پیسہ بہتر دکھا ہے ہم نے شادی میں جبکہ وہ کوئی ہمارے پھپا زیادہ اوچے طبقے کے آدمی نہیں پانی کی طرح پیسہ بہرہ شادی کے اندر جبکہ ہمارا حال یہ ہے جب وہاں کی ایڈوکیشن پالیسی بدل گئی ہندی ہی زبان ہو گئی اب مسلمان چاہتے تھے وہ اپنے طور پر مکتب کھول لیں تاکہ اردو میں انہیں کچھ قرآن بھی پڑھا دیا جائے کچھ اردو سکھا دی جائے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے کہ ہم مکتب کھول سکے اپنے ملی خس کو مرقرار رکھنے کے لیے ابتنائی تعلیمی دارے قائم کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے اور یہاں شادیوں کے اندر پیسے بہائی دارے مار کر رہے یہ حال ہے یہ واقعہ میں بیان کر رہا ہوں یہ میرے ساتھ میں جانے والا واقع ہے تو پہلا کام یہ ہے کہ اپنی معاشرت میں اپنی معیشت میں جو چہے غلط ہے تو کریں توبہ کا تقاضہ ورین یہ ہوگا پوٹ اسٹاپ کوئیٹ فلسٹاپ ختم اللہ جو ہوگیا آپ فرما دے آئندہ نہیں یہ توبہ آپ نہیں کرتے تو آگے کی مرحلے کی بات ہے یہ ہے پری ریکوزیٹ اب اجتماعی توبہ کی طرف قدم بڑھے گا ایسے لوگ بلجل کر ایک طاقت بنے اکیلہ اکیلہ مار کھا جائے گا جڑ کر طاقت بن جائیں گے تو اس کی کامیادی کی توقع ہوگی وہ بڑھے باپ نے جو اپنے بچوں کو سبق پڑھانے کے لئے کہا تھا وہ لکڑیوں کا گھٹھا لائیا گیا وہ چھپٹیوں کا ایک ایک کو تو توڑ دیا کہ ایک کو درہ باندھو اب توڑو اب نہیں ٹوٹ سکتا یہ سمجھ دیا تھا کہ اگر تم جمع رہوگے تو کوئی دشمن تم پر غالب نہیں آسکے گا اور اگر تم علیدہ علیدہ ہوگے دشمن یہ کر کے تمہیں کھا جائے جب تک جمعیت علیکم بلجمع لا اسلام الا بلجمع جماعت کی شکل ایسے لوگ جو یہ توبہ کر چکے ہوں ورنہ بھیر جمع کرنے سے یہ کام نہیں ہوگا انفرادی توبہ کر چکے ہوں وہ جمع ہوں وہ منظم ہوں وہ مل کر ایک طاقت بنے وہ نظام باطل کے خلاف جہاد کرے دیکھئے لفظ قتال میں نے استعمال لی کہ جہاد جہاد مکہ میں بھی ہو رہا تھا سورہ انکبوت میں آپ نے پڑھا ہے مکہ میں کون سا جہاد تکلوار سے نہیں تھا جہاد میں قرآن سورہ فرقان میں آیا ہے قرآن کے ذریعے سے جہاد یہ جہاد دعوت کے ذریعے سے یہی پیغام عام کرے اس کے لیے مسائل سر کرے اس لیے وقت کھ پائیں اور اس دعوت قرآن کرنے کے لیے پہلے قرآن پڑھیں سمجھیں تاکہ آگے سمجھا سکیں عربی سیکھیں تاکہ قرآن جو ہے براہ راست آپ خود اس سے متعارف ہو مستفید ہو رہے ہیں براہ راست کوئی بیریئر درمیان میں ترجمہ کا بیریئر نہ ہو کوئی نکاوت نہ ہو اور پھر آپ اس قرآن کو لوگوں تک پہنچائیں تذکیر کریں قرآن کے ذریعے سے تبدیل کریں اس قرآن کی تاکہ لوگوں کے اندر یہی جذبہ امرے یہی رہنہ پیدا ہو اسی طرح وہ توبہ کریں اور اس طریقے سے وہ توبہ کرنے والوں کی یہ جو سورہ توبہ کی دو آیات آئی ہیں اِنَّ اللَّهَ عَشْتَعَ مِنَ الْمُومِنِينَ انفُسًا وَهَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًا فِي الطَّورَاتِ وَالْنْجِينَ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ عَوْفَى بِعَدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَعَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْضُ الْعَظِيمُ اَتْتَائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ سَائِحُونَ الْرَاکِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآَامِرُونَ بالمَعْرُوفِ وَالْنَاهُونَ لِلْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ الْحُنُودِ اللَّهِ یہ پورا لائع عمل ہے ہمارے پاس لیکن آغاز کہاں سے ہوا اَتْتَائِبُونَ خود توبہ کرنے والے ہیں خود رجوع کر چکے ہوں خود اللہ سے معافی مان چکے ہوں اپنے سادقہ کی یہ دھرے کی اور آئندہ کا اہد مسمم کر چکے ہوں یہ آئندہ نہیں ہوگا پھر وہ جڑے ایک طاقت بنے باطل کے خلاف جہاد کریں اس جہاد کا انمان ہوگا نَحِنِ الْمُنْكَرْ بِالْيَدْ بدی کے خلاف جہاد ہے کسی شخص کے خلاف جہاد نہیں ہے اچھخاص کو بدلنے سے ہمارا معاملہ نہیں بدلتا گاؤ عامد کے خر رفت کیا فرق پڑا بے نظیر چلی گئی نواز شریف آگئے نواز شریف چلے گئے پھر بے نظیر آگئی کیا فرق واقع ہو کچھ نہیں وَهِ مُنَافِقَت فَأُلَائِكَهُمُ الْكَافِرُونَ جو اللہ کی اداری و شریف کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں اُلَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ وہی تو مشرک ہیں اُلَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ وہی تو ہے باری سرکش یہ سارے فتحے ہمارے اوپر جو کہ تُو لگ رہے ہیں ان حوالوں سے یہ نَحِنِ اَنِ بُلْكَرْ بِالْيَدْ قوت کے ساتھ لیکن یہ مرحلہ کب آئے گا جبکہ موتن میں تعداد میں لوگ جمع ہو چکے ہوں یہ تائمون ایک دو سے تو بات نہیں بنے گی نا اکیلے اکیلے تو نبی بھی کچھ نہیں کر سکے جب تک کہ انہیں ایک جماعت نہیں مل گئی حضرت موسیٰ حضرت حارون دو نبی موجود ہیں لیکن قوم نے کورا جواب دے دیا فَضَّ بَنتَ وَرَبْوَكَ فَقَاتِلَا إِلَّهَا هُنَا قَائِدُونَ وہی تاریخ رک گئی پروسس رک لیا جب تک وہ جماعت نہ ہو موتن میں نہ ہو یہ ہے عمل اجتماعی توبہ کا اگر موتن میں تعداد میں لوگ انفرادی توبہ کر کے پھر منظم ہو کر یہاں کے نظام کو بدل دیں یہ ہوگی اجتماعی توبہ پھر اللہ کی رحمتیں آئیں گی چمل کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعار اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار اللہ کی وہی نعمتیں اللہ کی وہی احسانات اللہ کی وہی مدد اللہ کی وہی نسرت فَآَوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِلْأَسْلِحِمُ وَرَضَقَكُمْ مِنَقْوَيِّبَاتِ یہ دوبارہ لڑتے راستی ہے اس کے سوا کوئی راستہ موجود نہیں رات ہی میں تقریب تر رہا تھا لانی میں سب سے بڑی غلطی یہ پچاس برس کیوں گزر گئے اس کا الزام واقعہ یہ ہے کہ میں نہ قائد آدم کو دیتا ہوں نہ اس وقت مسلمی کو دیتا ہوں انہوں نے ملک بنوا لیا یہی بہت بڑی بات تھی بہت بڑی بات تھی اس وقت کی ملت اسلامیہ ہندیہ کے دو تہائی کو ہندو اکثریت کے دباؤ سے بچا لیا اب تو آپ کے ہاتھ میں تھا نا معاملہ آپ کی اکثریت تھی آپ اگر چاہتے کچھ تو کیوں نہ ہو جاتا اگر نہیں کیا ہے تو پھر مجرم ہم ہیں ایک ایک فرد مجرم ہیں جو چلے گئے وہ بھی مجرم تھے جو ہے وہ بھی مجرم ہیں لیکن ان مجرموں میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے بہت بڑا جرم کیا اور یہ جرم کیا ہے جنہوں نے اسلام کے نفاظ کے لیے انتخابات کا راستہ اختیار کر دی تم ہٹو ہم آئیں گے ہم اسلام لائیں ہمالائن مسٹیک کوہ ہمالیہ جیسی غلطی دیکھئے تاریخی حقیقت ذہن میں رکھئے جب تک جماعت اسلامی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی کسی الیکشن میں نہیں آئی تھی مولانا محدودی حالانکہ تحریک پاکستان میں پاکستان کی تحریکہ ساتھ نہیں دیا تھا یہ ہلکے سے ہلکہ لغمہ استعمال کر رہا ہوں ورنہ تلقینیں بھی کی تھی مخالفت بھی کی تھی دیکھ کم سے گھنیا کے ساتھ نہیں دیا تھا پاکستان میں آنے کے بعد دستور اسلامی کا مطالبہ لے کر کھڑے ہوئے سب نے تائید کی اس لیے کہ جماعت اسلامی اس وقت تک کوئی حریف اپوزیشن کی حریف پارٹی نہیں تھی اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والے اللہ کے دین کی دعوت دینے والے لہٰذا سب نے تائید کی مسلم نیجیوں نے تائید کی سب سے بھرپور تائید کرنے والے جو مسلم نیجی تھے جماعت اسلامی کے رکن تو نہیں تھے اور قراردار مقاصد پاس ہو گئی حاکمیت اللہ کے لیے لیکن اس کے بعد یہ سن انچاس کا واقعہ ہے پچاس میں اور اگلا موجزہ ہو گیا یہ قراردار مقاصد موجزے سے کم نہیں ہے بیسری صدی کا وسط دنیا میں سیکنلرزم کا ڈنکا بج رہا ہے اور یہاں دس کروڑ عوام کی نمیدہ اسمبلی کہہ رہی ہے کہ ہم کسی حاکمیت کے بدعی نہیں ہیں حاکمیت اللہ کے لیے اگلے سار اس سے بڑا موجزہ شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہلِ حدیث ٹاپ کی مذہبی قیادت اکتیس علماء نے باعث نقاط دے دیئے یہ ہے اسلامی دستور کے متفق علیہ ہمارے مابین آج تو خواب نظر آتا ہے کہ چاہاں واقعی شیعہ سننی جمع ہو سکتے ہیں کیا دیوبندی بریلوی جمع ہو وہ تو بریلوی نہ معلوم کتنی شاہوں میں پھٹ گئے دیوبندی پتہ نہیں کتنی شاہوں میں پھٹ گئے اہلِ حدیث نہ معلوم کتنی جماعتوں میں اور جمعیتوں میں پھٹ گئے یہ میں آپ کو سن پچاس کی بات بتا رہا ہوں اکتیس علماء ٹاپ کے مفتی شفی صاحب بھی تھے رحمت اللہ علیہ مولانا اتحاب الکتانوی بھی تھے رحمت اللہ علیہ شیعوں میں جعفر مجتہد بڑے ٹاپ کے مجتہد وہ بھی تھے حافظ کی فائد حسین ان کا ٹاپ کے ذاکر تھے وہ بھی تھے اہلِ حدیث ٹاپ کی قیادت تھی بریلوی ٹاپ کی قیادت تھی یہ سب کے سب لوگ سن کی آون میں جماعت اسلامی نے انتخابات میں چھلان لگائی اور اب دین کو قومی مسئلہ نہیں پارٹی ایشو بنا دیا ظاہر بات ہے دوسری پارٹی مخالفت کریں یہ تو آپ کا پارٹی ایشو ہے اس کے حوالے سے آپ اختلاع پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں بہت بڑی بدنصیبی ہے دیکھئے میں نیت پر حملہ نہیں کر رہا کیا ہے خلوص کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ بہت سادہ سی بات نظر آئی اگر اسلام کے نام پر لوگ ہمیں ووٹ دے دیں اکثریت ہو جائے ہماری حکومت بن جائے ہم اسلام کو نافذ کر دیں گے قانون بنا دیں گے سو سمپل لیکن دھوکہ کھا گئے غلط ہی ہو گئی اور پھر اس میں جس کو کہتے ہیں ایڈنگ فلٹ وی فائر اب آپ نے جو اس آگ کے اندر اور جلتی پر وہ تیل جھوکا وہ کیا پہلے تو جماعت اسلامی اکیلی تھی اب یہ جے یو آئی بھی آگئی ہے اسلام کے نام پر ووٹ مانگنے والی جے یو پی بھی آگئی ہے یہ اہلِ حدیث بھی آگئے ہیں تو وہ اسلام جو ہے وہ چار پانچ حصوں میں تقسیم ہو گیا اور لازمی اس کا منطقی نتیجہ یہ تھا کہ ہر حصے کو کہنا پڑا ہمارا اسلام اصلی ہے باقی سب نقلی ہیں وہاں سے وہ فرقے وارانا چپ کرش جو ہے اس میں شدت پیدا ہوئی اور جو بھی اسلام کے محیقات ہیں ان کے ووٹ تقسیم ہو گئے اور راج کرے گا خالصہ اور کرے نہ کوئے یہاں جو دنکہ بجا وہ سیکیورن پارٹیز کا بلد یہ ہے علمیہ ہمارا عملی جگہ پر زمان میدان میں اس کا حل اب کیا ہے جس کی آپ نے اخبارات میں بھی اشتہار پڑھا ہوگا دیکھئے ایک میری آپ سے بات ہے انفرادی سطح پر انفرادی توبہ نمبر ایک اور پھر اس کو اجتماعی توبہ تک پہنچانے کے لیے ہر شدائی بننے کا فیصلہ کر لے دعوت لوگوں تک اس میغام کو پہنچانا ہے تاکہ ہماری تعداد بڑھے اب تائبون دو چار ہوگے تو بات نہیں ہوگی دو چار سو سے بھی بات نہیں ہوگی دو چار لاکھوں تائبون جنہوں توبہ کیوں تو دائی بننے کے لیے ظاہر بات ہے کہ آپ کو اتنی عربی تو سیکھئے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نوجوان ہیں کم سے کم وہ تو کریں عظم کریں اتنی عربی کے قرآن مجید صحیح پڑھ سکتے ہوں قرآن مجید کا مفہوم سمجھ سکتے ہوں آگے بیان کر سکتے ہوں ہمارا جو میڈیم از دعوت ہے وہ تو یہی قرآن ہے اسی کے ذریعے سے ہمیں لوگوں کو بلانا ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدُ تذکیر کرنی ہے نصیت کرنی ہے انذار کرنی ہے تفسیر کرنی ہے سب قرآن سے کرنا ہے اس کے لیے تو جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے آیا ہے اور میں نے اس فقم بھی عرض کیا تھا یہاں جو حضرات جمع ہوتے رہے چھے سے گھنٹے رات کے انہوں نے گزارے قرآن مجید کی کہ ترجمہ پورا سنا ہے تو میں تو امید میں تھا کہ کم سے کم پچاس تو یہاں سے نیسے لوگ نکلیں گے کہ جو یہ ایک سال وہ بھی بتا دیا گیا ایک سال بھی نہیں دس مہینے ہیں یہ کل سے کلاس شروع ہو رہی ہے اور ڈومبر کے آخر میں ختم ہو جائے گی ادھر جنوری گیا ادھر سے نسمبر نکال دی دس مہینے رہ گئے زندگی میں سے دس مہینے تو نکال دی برا نہ مانیے یہ بھی ہو سکتا ہے تسی ایکسیڈنٹ میں کوئی ایسی آپ کو ہو جائے چونٹ لگے کہ ایک سال تک چار پائی پر پڑے رہے کیا نہیں گزرتے لوگوں کے سال اس طرح سے پھر یہ کہ اس سے بھی بری بات کیا پتا کیا پتا کہ میری اور آپ کی موت وہ سروں پر منلائی رہی ہو کوئی ہمارے پاس زمانت ہے کہ ابھی بیس سال یا دس سال یا پچاس سال اور جینا ہے اس باقی سارے کاموں کو ملکمی کر دیجئے اس کام کو مقدم سمجھئے یہ کل ہی سے شروع ہو رہا ہے کل ہی آئی ہے اور وہاں پر ابتدائی ستاب بھی میرا ہی ہوگا صبح آٹھ بجے پران اکیڈمی خیابان رات فیس سکس ڈیفنس آفسنگ سوسائیٹی میں تیہ کریں دس مہینے نکالنے اپنی زندگی کے لیے تاکہ ہم کفارہ ادا کریں ہم نے اپنی زندگی میں سب کچھ پڑھ لیا عربی نہیں پڑھی آج بھی آپ جائیں انگلستان میں کتنے پاکستانی ہیں جو وہاں کے لڑکوں کو اگری بھی پڑھاتے ہیں انگلستان میں اتنی عربی نہ پڑھ سکے کہ قرآن مجید کو براہ را سمجھ سکتے کیا جواب دیں گے اللہ تو پہلا خود توبہ پھر دائی بننے کے لیے یہ تقاضے پورے کرنے ہوگے پھر استماعی توبہ کے لیے عمر بالمعروف رہی المنکر اور رہی المنکر بالید اس پروگرام پر تنظیم اسلامی تو عمل پیرا ہے ہمارا قافلہ بھی مختصر ہے ہم نے کوئی پرواہ نہیں میری زندگی کی کشتی جو ہے کنارے پر لگا چاہتی ہے مجھے کوئی تشویش نہیں میں نے اپنی زندگی سن 1965 کے بعد سے لے کر آج تک اسی کام میں لگائی ہے دو ہی کام کی ہے یا قرآن کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا یا یہ ایک ایسی جماعت فدائین کی تیار کرنا منظم ہو توبہ کر چکے ہو اور منظم ہو تاکہ تن مندھن اللہ کے دین کو غارب کرنے کی جد و جوت کے حضرت کھپا دیں اور لگا دیں میں نے اپنی زندگی لگا دی اب اگر یہ کافلہ بڑھے گا اگر اللہ کو منظور ہوگا اور یہ کافلہ بڑھے گا لوگوں کا رجوع ہوگا تو انشاءاللہ اگلہ قدم بھی اٹھائیں گے لیکن یہ کہ اسی دوران میں خیال آیا چونکہ مجھے ارجنسی کا بڑا حساس ہے پاکستان کے حالات میں مجھے اندیشہ ہے وہ عذاب اکمر جو ہو وہ کہیں سر پر آنا چکا ہو فَفِرْوِ اللَّهِ دَوْا بَاللَّهِ کی طرف ایک ہے چل کر جانا حدیث میں آتا ہے میرا بندہ اگر میری طرف چل کر آتا میں اس کی طرف دھوڑ کر آتا میرا بندہ اگر بالش بھراتا میں ہاتھ بھراتا ہوں میرا بندہ میرا ذکر اگر اپنے دل میں کرتا میں اپنے دل میں اسے یاد کرتا ہوں میرا بندہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے کئی بہتر محفل میں ملائکہ مقربین کی محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں تو میں نے یہاں دورنے کے لئے استعمال کیا سورہ زہریات میں دو دفعہ فَفِرْوِ اللَّهِ دورو اللہ کی طرف اب یہ صرف چلنے کا نہیں ہے دورو زمانہ چال قیامت کی چل گیا کیا حشر ہوگا کرو کیا حالات ہوگے جو کچھ ہوگا انفرادی طور پر جو ہوگا وہ ہوگا یوں سمجھئے کہ مسلم انڈیا کی ہنڈرڈ ایئرز کی تاریخ زیرو ہو جائے انیس سو چھے میں مسلم انڈیا قائم ہوئی تھی اور بیس سو چھے کی وہ کتاب کا اس کا میں نے حوالہ دیا ہے نقشہ ہے بلکنائزیشن پوری ہو چکے گی اس ملک کی اس سو بخ بخروں میں تقسیم ہو چکا ہوگا پاکستان نسیہ منسیہ ہو چکا اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو اس ارجنسی کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا اخبارات میں بھی اشتہار میں نے شائد کیا ہے خالص دینی اور مذہبی جماعتوں کا ایک اتحاد بچکسمتی سے ابھی تک تمام دینی جماعتوں نے جو کام کیے وہ دو طرح کے کیے یا انتخابات میں خود حصہ لیا ہمیں اور دو ہم اسلام لائیں گے اگر ہماری حکومت ہوگی اسلام لے آئیں گے اور یا یہ ہے کہ کسی بھی حکومت کو گرانے کے لیے سیکلر جماعتوں کے ساتھ مل کر تحریک چلائی اس میں اصل طاقت ہوتی تھی مذہبی لوگوں کی اس لیے کہ علماء ان کے تو ہر ہفتے جلسے ہوتے ہیں کسی سیاسی جماعت کو چھوٹا زلسہ کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں یہاں ہر جامعہ مسجد میں جو ہو رہا ہے جلسہ ہے اب یہاں جو بات پہنچ رہی ہے کسی اور کے پاس تو وہ ذرائع نہیں لہذا جب عبامی تحریح چلی ہے چاہے وہ ایوب خان کے خلاف تھی چاہے وہ بھٹو کے خلاف تھی اس میں حرامل دستہ دینی جماعتیں نتیجہ کیا نکنتا تھا ایوب خان گئے بھٹو سا برابط ہو گئے شروع میں دو آ رہے تھے بھاشانی اور بھٹو بھٹو بھاشانی بھائی بھائی وہ بعد میں بھاشانی تو خنیا گیا بھٹو آ گیا ملک دو لخت ہو گیا پاکستان میں بھٹو سا بھٹو کے خلاف تحریک چلائی نظام مستویٰ تحریک بھٹو اضافت ہو گئے مارشلالہ صاحب تشیق لے آئے گیارہ برس اسلام 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 کی رٹ لگاتے ہوئے اور دستور کے اندر اس پلندہ میں منافقت کا ہے اس میں ایک اور منافقت کا اضافہ کر کے وہ بھی چلتے بڑے پہلے کیا کم منافقت نہیں تھی فیڈرل سید کوڑ کی منافقت کا اور اس پر اضافہ کیا وہ بھی چلتے بڑے وہ گئے تو اب کیا ہے خرامت کے گاؤ رفت کے گاؤ آمد کے خر رفت یا گاؤ آئی اور گدا گیا یا گدا آگیا یا گائے چلی گئے اس سے نکل کر صرف دینی جماعتوں کا ایک انقلابی اسلامی متحدہ محاص جو پابر پالٹکس سے تعلق منقطع کرے اور نہیں ان المنکر بلیت کے لیے تیاری کرے لیکن تیاری کے لیے پہلے وہ مرحلہ ہوگا دعوت کا تو آپ نے پڑا ہوگا وہ اشتہار جو ہے جو بلکہ یہ ہینگل شاہد یہاں بھی تقسیم ہوگا اس کے اندر یہ سارا دیا گیا ہے کہ اقتدار کی کشاتش سے کنارہ کش رہتے ہوئے کسی شخص یا جماعت کو ہٹاؤ نہیں بلکہ اسلام لاؤ کی عوامی تحریک چلائی جائے اور اس کے لیے خالص قرآنی لاحہ عمل یعنی دعوت الالخیر عبر بالمعروف نہیں ان المنکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو چار ولتکم منکم امتو یا دعوینا ان الخیر ویابرون بالمعروف ویانہونا ان المنکر اس پر عمل کیا جائے دعوت کا اور محترم قوت حاصل ہونے پر بموجب فرمان نبوی نہیں ان المنکر بلیت کے زمن میں پورا عمل مظاہروں اور محترم قوت حاصل ہونے پر بموجب فرمان